بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو امید آپ سب خیر و حافظ سے ہوں گے سلطان شمس الدین التمش اس کے باپ کا نام ایلم خان تھا اور خاندان کے دوسرے لوگ مالدار اور صاحب سروت تھے بچپن ہی میں وہ حسن و جمال دانائی دور اندیشی حسن تدبیر میں انتہائی عالی شخصیت رکھتا تھا چنانچہ اس کی سوج بوجھ اور اقل و فہم کی وجہ سے اس کے بھائی اس سے حسد اور بیزاری کا اظہار کرنے لگے جس طرح اللہ کے نبی حضرت یوسف علیہ السلام سے اس کے بھائی بیزار ہو گئے تھے اور ان کے باپ ان سے زیادہ محبت کرتے تھے اسی طرح اس بچے کا باپ بھی اس کی شخصیت کی وجہ سے دوسرے بھائیوں کی نسبت اس سے زیادہ محبت کرتا تھا اور جس طرح اللہ کے نبی حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے اپنے باپ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا تھا اے ہمارے باپ آپ یوسف علیہ سلام کو کیوں ہمارے ساتھ نہیں بھیجتے ہم پر اعتبار نہیں کرتے حالانکہ ہم تو دل سے اس کے خیر خواہ ہیں کل اسے ہمارے ساتھ جانے دیجئے تاکہ وہ وہاں کھائے کھیلے کودے ہم اس کے حفاظت کے ذمہ دار ہیں بلکل اسی طرح اس کے بھائیوں نے بھی اپنے باپ سے کہا اسے ہمارے ساتھ بھیجے تاکہ ہم اسے خوبصورت گھوڑوں کے گلے دکھائیں کچھ تاجر بیچنے کے لیے لائے ہیں اس کے باپ ایلم کان نے اپنے بیٹے کو دوسرے بیٹوں کے ساتھ جانے کی اجازت دے دی بھائی جب اپنے اس صاحب اکل اور خوبصورت بھائی کو گھوڑوں کے گلے کے پاس لے گئے تو وہاں گھوڑوں کے گلے دکھانے کی بجائے اپنے اس ہر دل عزیز بھائی کو ایک تاجر کے ہاتھ فروخت کر دیا بعض مورخین یہ بھی کہتے ہیں کہ اسے فروخت کرنے والے اس کے چچےرے بھائی تھے جس تاجر کے ہاتھ اسے فروخت کیا وہ اسے بخارہ لے گیا اور بخارہ کے حکمران کے قریبی رشتے میں سے ایک کے ہاتھ فروخت کر دیا اس بچے نے اس خاندان کے بزرگوں کے ہاتھ کچھ عرصہ گزارا اس خاندان کے افراد بڑے اچھے اور پاکیزہ قسم کے لوگ تھے لہٰذا گلام بچے نے وہاں اچھے دن گزارے نئے مالک نے اس بچے کے ساتھ نیکی میں کوئی قصر اٹھانا رکھی اور اسے اپنے بچوں کی طرح پالا یہی گلام بچہ ایک روز مسئیبت میں مبتلا ہو گیا اس لیے کہ اس کے مالک نے ایک روز اسے ایک چھوٹا سا سکہ دیا اور کہا کہ بازار جائے اور جا کر اس کے لیے انگور خرید لائے بچہ بازار گیا لیکن راستے میں سکہ اسے کہیں کھو گیا سکے کے کھو جانے کی وجہ سے وہ گلام بچہ بڑا پریشان بڑا فکر مند تھا مالک کی مار کے خوف کی وجہ سے وہ کامپنے لگا اور ایک جگہ بیٹھ کر بے اختیار رونے لگا اسی حالت میں ایک شخص اس کے پاس آیا بچے کو جب اس نے روتے ہوئے دیکھا تو بچے پر اسے ترس آیا آگے بڑھ کر اٹھانے کی گھر سے اس نے بچے کا ہاتھ جب تھاما اور بچے کی ہاتھ کی لکیروں کو دیکھا تو اس پر حیرت اور تاجب کے آثار بکھر گئے وہ شخص علم نجوم اور ہاتھ کی لکیروں کا ماہر تھا بچے کی ہاتھ کی لکیروں کو دیکھتے ہوئے اس نے بچے سے پوچھا تو یہاں الہدگی میں بیٹھ کر کیوں روتا ہے کیا تو غلام ہے تیرا مالک تجھ پر سختی کرتا ہے بچے نے سچائی سے کام لیتے ہوئے اسے بتا دیا کہ اس کے مالک نے اسے ایک سکھا دیا تھا تاکہ اس کے لئے انگور خریدے پھر سکھا اس سے کہیں کھو گیا ہے اس شخص نے ایک سکھا اس بچے کے ہاتھ پر رکھ دیا اور مخاطب کر کے کہنے لگا لے اس سکھے سے اپنے آقا کے لئے انگور خرید کر لے جا دیکھ تیرے ہاتھ کی لکیریں بتاتی ہیں تو ایک روز حکمران اور بادشاہ بنے گا اور جس روز ایسا ہو جائے اور تو کسی سلطنت کا مالک بن جائے تو اللہ کے بندوں کی تعظیم کرنا اور ان کے حقوق کا خیال رکھنا کہتے ہیں اس ننے غلام نے اس شخص سے یہ اہد کر لیا اور جو سکھا اس شخص نے اسے دیا تھا اس سے اس نے انگور خریدا اور اپنے مالک کو پیش کیا بچے نے اس خاندان میں کچھ عرصہ ایک غلام کی حیثے سے گزارا آخر انہوں نے اسے ایک تاجر کی ہاتھ فروخت کر دیا جس تاجر نے اسے خریدا کہتے ہیں اس کا نام حاجی بخاری تھا چند روز اس نے اس بچے کو غلام کی حیثے سے اپنے پاس رکھا یہاں تک کہ اسے اسے ایک اور تاجر نے خرید لیا نئے خریدنے والے تاجر کا نام جمال الدین چوسکوبا تھا نیا مالک جمال الدین اس بچے کو فروخت کرنے کے لئے ترکستان سے گزنی شہر لے گیا اس وقت گزنی شہر لونڈیوں اور غلاموں کی منڈی خیال کیا جاتا تھا لوگوں کا کہنا ہے کہ گزنی شہر میں اس سے پہلے جس قدر بچے گلاموں کی منڈی میں فروخت کرنے کے لئے آئے وہ بچہ ان گلاموں میں سب سے زیادہ خوبصورت سب سے سلیکہ شیار حسن و جمال اور قابل ستائش اور صاف سے مالا مال تھا اوروں کی نسبت اس کے اقلاق پسندی تھا عقل اور دانش کے آثار بھی اس کے چہرے اور اس کی آنکھوں سے ظاہر ہوتے تھے اس بچے کو جو تاجر فروخت کرنے کے لئے گزنی لایا اس کا نام جمال الدین تھا اس کے پاس ایک اور بچہ بھی تھا جسے وہ فروخت کے لئے لایا تھا اور چاہتا تھا کہ گزنی میں دونوں بچوں کو فروخت کر دے اس وقت گزنی میں شہاب الدین غوری کی حکومت تھی جب فروخت کرنے کے لئے وہ دونوں بچے سلطان کے سامنے لائے گئے قیمت لگانے والوں نے سلطان کے سامنے دونوں بچوں کی قیمت ایک ہزار دینار خالص مقرر کی تاجر جمال الدین اس قیمت پر دونوں بچوں کو فروخت کرنے کے لئے تیار نہ ہوا اس پر سلطان شہاب الدین غوری نے حکم دیا کہ ان بچوں کو کوئی بھی ایک ہزار دینار سے زائد کی رقم میں نہ خریدے اور ایک ہزار سے زائد پر ان دونوں بچوں کی فروخت کو اس نے ممنوع قرار دے دیا تھا اس طرح تاجر جمال الدین ان دونوں بچوں کو لیے گزنی میں لگ بگ ایک سال تک قیام کیے رہا لیکن کسی نے ان بچوں کو نہ خریدا اس لئے کہ سلطان شہاب الدین غوری نے ایک ہزار سے زائد کی قیمت پر بچوں کی فروخت ممنوع قرار دے دی تھی حالات سے تنگ آ کر تاجر جمال الدین ان بچوں کو لے کر گزنی سے پھر بخارہ چلا گیا اس طرح تین سال اس نے ان دونوں گلام بچوں کو بخارہ میں رکھا اور دونوں کو فروخت کرنے کے لئے پھر بخارہ سے گزنی شہر لایا لیکن اس کی بدقسمتی کہ ابھی تک گزنی پر سلطان شہاب الدین غوری ہی کی حکومت تھی اس نے ان دونوں گلاموں کی فروخت پر پابندی لگا رکھی تھی اس لئے اس تاجر کو ایک بار پھر گزنی میں ان بچوں کی فروخت کے لئے ایک سال گزارنا پڑا ان دونوں بچوں کی خوش قسمتی کہ انہی جنوں قطب الدین ایبک جس نے ہندوستان کے دو شہروں نہر والا اور گجرات کو فتح کرنے کے بعد گزنی میں سلطان شہاب الدین غوری کی خدمت میں حاضری دی تھی اور کچھ مال غنیمت بھی پیش کیا تھا اسے ان دو غلاموں کے متعلق بتایا گیا قطب الدین ایبک نے جب ان دونوں غلام بچوں کو دیکھا تو اس نے ان دونوں کو خریدنا چاہا تو اسے بتایا گیا کہ سلطان شہاب الدین غوری نے ان کی خرید پر پابندی لگا رکھی ہے اس بنیاد پر قطب الدین نے شہاب الدین غوری سے ان دونوں بچوں کو خریدنے کی اجازت مانگی قطب الدین کے اجازت مانگنے پر شہاب الدین غوری نے قطب الدین کو مخاطب کرتے ہوئے کہا چونکہ میں ایک بار ان بچوں کی فروخت روکنے کا فرمان جاری کر چکا ہوں لہٰذا صرف تمہاری خاطر اس میں تبدیلی کرنا انصاف کے خلاف ہے اگر تم ان دونوں غلاموں کو خریدنا بھی چاہتے ہو تو غزنی شہر میں نہیں تم یا اور کوئی انہیں غزنی میں نہیں خرید سکتا تھا بہتر یہ ہے کہ تم تاجر سے کہو کہ دونوں غلام بچوں کو دہلی لے جائے وہاں تم جس قدر چاہے رقم ادا کر کے دونوں غلام کو خرید لینا کتب الدین ایبک نے سلطان شہاب الدین گوری کی اس تجویز کو پسند کیا کتب الدین نے غزنی میں جو کام نبٹانے تھے اس نے نبٹانے کے بعد وہ بڑی صورت کے ساتھ غزنی سے دہلی کی طرف روانہ ہو گیا اس کے ساتھ اس کا ایک دست راست تھا جس کا نام نظام الدین محمد تھا اور غزنی سے دہلی کی طرف کوچھ کرتے ہوئے کتب الدین ایبک نے اپنے ساتھی نظام الدین سے کہا کہ وہ اپنے ساتھ تاجر کو ہندوستان لے کر آئے کتب الدین ایبک کا ساتھی نظام الدین محمد جمال الدین نام کے تاجر کو گزنی سے دہلی لے گیا تاکہ کتب الدین ایبک دہلی میں ان دونوں غلاموں کو خرید سکے جب یہ دونوں غلام اپنے آقا جمال الدین کے ہمراہ نظام الدین محمد کے ساتھ دہلی پہنچے تو کتب الدین ایبک نے دونوں غلام ایک لاکھ چیتل میں خرید لیے چیتل ایک چھوٹا سا سکت تھا جو ان دنوں شہاب الدین گوری کی مملکت میں رائش تھا کہتے ہیں ایک دھرم میں پچیس چیتل بنتے تھے کتب الدین ایبک نے دونوں غلاموں کو خرید کر ان کی بہترین تربیت کا احتمام کیا اور دونوں کو اس نے بیٹا کہہ کر پکارنا شروع کیا جس بچے کو اس کے بھائیوں نے گوڑوں کا گلہ دکھانے کے بہانے ایک تاجر کے ہاتھ فروخت کر دیا تھا اس بچے نے کتب الدین ایبک کے ہاں خوب ترقی کی اور وہ لشکر میں سالار کے عہدے تک جا پہنچا کیونکہ بچہ بڑا لائق بڑا ہونہار اور پھر کتب الدین ایبک نے اسے اپنا بیٹا بھی بنا لیا تھا لہٰذا اس کی قابلیت اس کی دلیری اور شجاعت کی وجہ سے اس کے مرتبے اور اعزاز میں اضافہ ہوتا چلا گیا چونکہ اس کی حرکات و سکنات میں اقل و دانش اور ہوشمندی کے آثار بھی نمائیں ہوتے چلے گئے تھے اس لیے درجہ بہ درجہ ترقی کرتے ہوئے آخر وہ کتب الدین ایبک کی سلطنت میں امیر شکار بن گیا جب کتب الدین ایبک نے گوالیار فتح کیا تو اس گلام کو وہاں کا والی مقرر کر دیا گیا اس کے بعد وہ گلام بدائیوں اور اس کے مضافات کا بھی حکمران رہا اور یہ علاقہ کتب الدین ایبک نے اسے جاگیر کے طور پر عطا کر دیا کچھ مدد کے بعد اس کی مستعدی جرتمندی سرغرمی بہادری اور مردانگی کے مظاہرے دیکھتے ہوئے کتب الدین نے اسے بدائیوں کا حاکم مقرر کر دیا جب سلطان شہاب الدین گوری اپنی خوارزم کی مہم سے لوٹا اور ہندوستان کی اندرونی شورشوں کو فرو کرنے کے لیے آیا کیونکہ خوکروں نے جو ایک خون خوار قبیلہ تھا نے خصوصیت کے ساتھ پنجاب اور سہرد کے علاقے میں تباہی بربادی اور سرکشی کا خیل کھیلنا شروع کر دیا تھا لہٰذا شہاب الدین گوری انہی سے نمٹنے کے لیے غزنی سے ہندوستان آیا ساتھ ہی اس نے کتب الدین ایبک کو بھی حکم دیا کہ ان باگیوں کا خاتمہ کرنے کے لیے وہ بھی ایک لشکر لے کر دہلی سے پنجاب کا رکھ کرے کتب الدین ایبک جس لشکر کو لے کر شہاب الدین گوری کے حکم پر دہلی سے مغرب کی طرف آیا اس لشکر میں وہ غلام بھی شامل تھا جسے کتب الدین ایبک نے خریدا تھا اور اس کے بھائیوں نے تاجر کے ہاتھوں فروخت کیا تھا جس وقت ان باگیوں کے ساتھ جنگ شروع ہوئی اور باگی دریائے جہلم کو عبور کر کے ایک جزیرے کی طرف جانے لگے تب اس غلام نے ایسی جرتمندی ایسی بہادری کا مظاہرہ کیا کہ اپنا گھوڑا پورے ساز و سامان کے ساتھ دریائے جہلم میں ڈال دیا اس وقت دریائے کناروں تک بہ رہا تھا لیکن اس غلام نے انتہائی جرتمندی کا مظاہرہ کرتے ہوئے دریائے کے تلاتم کو نظر انداز کیا اور ان باگیوں کے تاکب میں لگ گیا ان باگیوں نے ایک جزیرے میں پناہ لے لی اس غلام کے تہج جو لشکر تھا اس کے ساتھ وہ غلام اس تندہی سے باگیوں پر حمل آور ہوا کہ انگینت باگیوں کو اس نے موت کے گھاٹ اتار دیا اور کئی کو زکمی کر کے جزیرے میں انہیں بدترین شکست دی اس موقع پر سلطان شہاب الدین گوری نے اس غلام کی جرتمندی اور بہادری کو بڑے انہماک سے دیکھا سلطان شہاب الدین نے یہ بھی دیکھا کہ وہ اپنے مقتصر سے لشکر کے ساتھ اپنے گھوڑے کو دریائے کی تغیانی میں ڈالتے ہوئے باگیوں کے تعقب میں لگ گیا تھا اور جزیرے میں جا کر جن باگیوں نے پناہ لی تھی ان پر حمل آور ہو کر ان کی طاقت اور قوت کو اس نے کچل کر رکھ دیا تھا جب وہ غلام باگیوں کا خاتمہ کرنے کے بعد اپنے حصے کے لشکر کے ساتھ پھر دریاء کے ساحل پر آیا تو سلطان نے قطب الدین ایبق سے اس غلام کے متعلق پوچھا تب قطب الدین ایبق نے سلطان شہاب الدین گوری پر انکشاف کیا سلطان محترم یہ وہی غلام ہے جس کی فروخت پر آپ نے غزنی شہر میں پابندی لگا دی تھی اور میں نے اسے اور اس کے ایک ساتھی غلام کو دہلی مگا کر دونوں کو ایک لاکھ چیتل میں خریدا اور اس غلام نے ایسی ترقی کی کہ اب یہ نہ صرف لشکریوں کا سالار ہے بلکہ یہ بدائیون کا حکمران بھی ہیں قطب الدین ایبق کے اس انکشاف سے شہاب الدین گوری دھنگ رہ گیا تھا اس غلام کو بلا کر اس نے اس کی تعریف کی اور اس کی کارگزاری پر اس نے مبارک بات دی ساتھی شہاب الدین گوری نے اس غلام کو خلحت خاص سے بھی نوازا اور یہ ایک غلام کے لیے ایک بہت بڑا اعزاز تھا اس کے ساتھی قطب الدین ایبق کو مخاطب کرتے ہوئے شہاب الدین گوری نے حکم دیا اس غلام سے اچھا برطاؤ کرتے رہنا اس کی آج کی کارگزاری کو دیکھتے ہوئے میں کہہ سکتا ہوں یہ بڑے کارنامے سر انجام دے گا ساتھی قطب الدین سے یہ بھی کہا کہ اس غلام کی آزادی کا بھی اعلان کر دو یہ بچہ جسے اس کے بھائیوں نے حسد کی بنا پر تاجر کی ہاتھوں فروخت کیا جسے قطب الدین ایبق نے خریدا اور جس کی آزادی کا شہاب الدین گوری نے حکم دیا تھا وہ سلطان شمس الدین التمش تھا وہ غلام بچہ جو شمس الدین التمش کے ساتھ ہی فروخت ہوا اور قطب الدین ایبق نے اسے خریدا اس کا نام تمخاش تھا یعنی تمخاش بھی ترقی کرتے کرتے قطب الدین ایبق کے دور میں سرہند کا والی بنا تھا اور جب قطب الدین ایبق نے تاجر دین یلدرس سے جنگ کی تھی تو تمخاش نام کا یہ غلام بھی اس میں شریک تھا اور اسی جنگ میں تمخاش نام کا وہ غلام جو سرہند کا حاکم مقرر کر دیا گیا تھا شہید ہو گیا تھا دریائے جہلم اور اس کے آس پاس کے علاقوں میں گیر مسلم خوکروں کے خلاف بہترین جرتمندی اور بہادری کا مظاہرہ کرنے پر نہ صرف شہاب الدین گوری شمس الدین التمش سے بے حد خوش ہوا بلکہ اس کی کارگزاری پر قطب الدین ایبق نے بھی خوشی اور پسندیدگی کا اظہار کیا قطب الدین ایبق کی تین بیٹیاں تھی اس نے اپنی ایک بیٹی تو التمش کے نکاح میں دے دی اور باقی دو بیٹیاں باری باری ایک دوسرے سردار ناصر الدین خوباچہ سے بیاہ دی تھی سلطان قطب الدین ایبق کے آخری دور تک التمش بدائیون کا حاکم رہا قطب الدین کے وفات کے بعد دہلی کے عمرہ اور ارکان سلطنت نے التمش کو تخت نشینی کے لیے دہلی آنے کی دعوت دی التمش بدائیون سے اپنے عمرہ اور دیگر سالاروں اور ایک لشکر کو لے کر دہلی پہنچا اور تخت سلطنت پر جلوہ افروز ہوا تخت نشین ہونے کے بعد التمش نے شمس الدین کا لقب اکتیار کیا التمش نے 607 ہجری میں حکومت کی بھاگ دوڑ اپنے ہاتھ میں لی دہلی کا سلطان بننے کے ساتھ ہی التمش نے جو پہلا کام کیا وہ یہ کہ سلطان قطب الدین کے عہد کے عمرہ اور درباریوں کو اپنے لطف و کرم سے خوب نوازا اور انہیں اپنا ہم نوہ بنا لیا اور یوں گزشتہ دور کے تمام معزز عمرہ اور سرار التمش کے حق میں ہو گئے تھے اور اس کی تخت نشینی پر خوشی کا اظہار کرنے لگے تھے لیکن ایک گروہ التمش کی اس تخت نشینی کو برداشت نہ کر سکا کچھ عمرہ جن میں زیادہ تر ترک شامل تھے وہ گرور کے نشے میں سرشار ہو کر اور التمش کے خلاف سرکشی کے خوب دیکھنے لگے لہٰذا کچھ باغیوں نے بہت سے امیروں کو اپنے ساتھ ملا کر التمش کو اپنی سیاسی چالوں میں پھانسنا چاہا اور دہلی کے گرد و نواز سے اچھا خاصا ایک لشکر جھما کر لیا التمش کو جب ان باغی عمرہ کے اس طرح سرکشی اختیار کرنے کا علم ہوا تو وہ لشکر لے کر نکلا دہلی کے قریب دونوں لشکر ایک دوسرے کے عامنے سامنے ہوئے کیونکہ التمش کی قسمت کا ستارہ اس وقت بلندی پر تھا اس لئے اس کی ہاتھ و باغیوں کو بدترین شکست ہوئی اور باغیوں کے نامی گرامی سردار جنگ میں کام آئے کچھ کو گرفتار کر لیا گیا التمش نے سارے باغیوں کا جائزہ لیا جنہوں نے اطاعت اور فرما برداری کا اظہار کیا انہیں ماف کر دیا گیا اور وہ باغی جو سرکشی اور ہنگامہ آرائی پر ہی مصر رہے ان کا خاتمہ کر دیا گیا اس طرح تخت نشین ہوتے ہی التمش کے خلاف جو باغیوں کا سلسلہ اٹھا تھا التمش نے بڑی جرت مندی اور دلیری سے کام لیتے ہوئے بڑی سختی کے ساتھ اسے کچل دیا تھا ان باغیوں کا خاتمہ کرنے کے بعد التمش نے جالور کے راجہ اڑیسہ کی طرف توجہ دی جالور کا یہ مقام موجودہ اجمیر سے تقریباً ڈیڑھ سو میل جنوب مغری میں ہوا کرتا تھا یہ راجہ سلطان کتب الدین ایبک کے دور میں خراج ادا کیا کرتا تھا لیکن کتب الدین کی وفات کے بعد جب شمس الدین التمش تخت نشین ہوا اس نے خراج کی رقم دینا بند کر دی اور عجیب سے انداز میں پسو پیش کرنے لگا تھا التمش نے اس کے پسو پیش اور بہانہ سازی کے انداز سے جان لیا کہ وہ بغاوت اور سرکشی پر آمادہ ہونے والا ہے لہٰذا اس نے دیر نہیں کی التمش راجہ کی سرکوبی کے لیے لشکر لے کر نکلا التمش نے بڑی طاقت اور قوت کے ساتھ جالور کے راجہ اڑیسہ پر حملہ کیا یہ حملہ ایسا زوردار اور شدت کا تھا کہ جالور کا راجہ اڑیسہ التمش کا مقابلہ نہ کر سکا شکست خائی اور سلطان التمش سے وعدہ کیا کہ وہ آئندہ سلطان کا مطی اور فرما بردار بن کر رہے گا اور سلطان قطب الدین ایبک کے دور میں جوسور خراج کی رقم مقرر کی گئی تھی اسے باغائدگی سے ادا کرتا رہے گا اس طرح جالور کے راجہ اڑیسہ سے خراج کی رقم لے کر التمش واپس دہلی پہنچ گیا اس فتح کے بعد التمش کو ایک بہت بڑی مہم کا سامنا کرنا پڑا اور اسے تاج و دین یلدرز کے خلاف مورکہ آرائی کرنا پڑی اس کی تفصیل کچھ اس طرح ہے قطب الدین ایبک اور سلطان التمش کی طرح تاج و دین یلدرز بھی سلطان شہاب الدین غوری کے غلاموں میں سے ایک تھا اس لئے کہ سلطان شہاب الدین کو خداوند نے صرف ایک بیٹی دی تھی اس کے گھر کوئی بیٹا پیدا نہ ہوا تھا اس لئے اس کو ترکی غلام خریدنے اور انہیں بیٹوں کی طرح پالنے کا بڑا شوک تھا کہتے ہیں کہ ایک روز سلطان شہاب الدین غوری کے ایک مو چڑھے امیر نے سلطان سے یہ کہا کیا ہی اچھا ہوتا کہ خداوند بادشاہ کو کوئی بیٹا بھی عطا کرتا تاکہ کسی ناغذیر واقع کے پیش آنے کے بعد اس کو تخت سلطنت کا وارث بنا دیا جاتا کہتے ہیں یہ جملہ سن کر سلطان نے امیر کو جواب دیتے ہوئے کہا عام طور پر بادشاہوں کے چند بیٹے ہوتے ہیں جو اپنے باپ کی وفاد کے بعد حکومت کے وارث قرار پاتے ہیں لیکن میرے کئی ہزار ایسے سعادتمند بیٹے موجود ہیں جو میرے بعد نظام حکومت اپنے ہاتھ میں لے کر ایک مدت تک میرا نام زندہ رکھیں گے سلطان شہاب الدین کا اشارہ اپنے ہزاروں گلاموں کی طرف تھا اور وہی ہوا جو سلطان شہاب الدین گوری نے کہا تھا اس نیک دل سلطان کی زبان سے نکلا ہوا جملہ پورا ہوا اور تاریخ اس عمر کی شاہد ہے کہ سلطان شہاب الدین گوری کے پالے ہوئے گلاموں نے جس روب و داب کے ساتھ ہندوستان پر حکومت کی جس کی وجہ سے نہ صرف ان فرما رواوں کا بلکہ ان کے آقا شہاب الدین کا نام بھی حیات دوام حاصل کر گیا سلطان شہاب الدین گوری کے انہی بیٹوں یعنی گلاموں میں سے ایک تاج و دین یلدرز بھی تھا یلدرز جب بچہ تھا تو اسے شہاب الدین نے ایک سوداگر سے قریدا تھا یلدرز کے کاموں اور اس کی وفاداری سے شہاب الدین یلدرز سے بے حد خوش تھا اور اس پر بڑا اعتماد اور بھروسہ کرتا تھا یہ بھی کہا جاتا ہے کہ سلطان شہاب الدین کے گلاموں میں سے یلدرز کو ایک امتیازی مقام حاصل تھا جب یلدرز جوان ہوا تو سلطان نے اس کے چہرے پر برطری اور حصلہ مندی کے آثار نمائیں دیکھ کر اسے اپنی غرامی قدر امیروں کی جماعت میں داخل کر لیا اور کرمان کے علاقے میں اس کو جاگیر عطا کر دی تاج و دین یلدرز کا قیام زیادہ تر کرمان میں اپنی جاگیر ہی میں رہتا تھا اور جب کبھی سلطان شہاب الدین گوری ہندوستان پر حملہ کرنے کے لیے کرمان کے راستے سے گزرتا تو یلدرز ہمیشہ سلطان شہاب الدین کے لشکر کی خاطر میں اور سلطان کی خدمت میں حاضر رہتا ایسے موقعوں پر تاج و دین لشکر کے عمرہ اور سالاروں کو بھی خوب نوازتا تھا تاج و دین یلدرز کی دو بیٹیاں تھی سلطان شہاب الدین کے حکم سے اس نے ایک بیٹی کی شادی سلطان خطب الدین ایبک سے کر دی اور دوسری کی شادی اس نے ناصر الدین کباچہ سے کر دی تھی ان بیٹیوں کے علاوہ خداوند نے تاج و دین یلدرز کو دو بیٹے بھی عطا کیے تھے ان بیٹوں میں سے ایک نے بچون ہی میں وفات پائی اور اس کی وفات کا قصہ بھی بڑا عجیب اور دلچسپ ہے مورخین کہتے ہیں کہ تاج و دین نے اپنے اس عزیز جان بیٹے کو تعلیم دینے کے لیے ایک استاد مغرر کیا تھا ایک روز یہ استاد اپنے اس شاگیر شہزادے سے ناراض ہوا اور گسے میں کوڑا اٹھا کر اس کے سر پر دے مارا چونکہ تاج و دین یلدرز کے اس بیٹے کا آخری وقت آ چکا تھا اس لیے اس کی روح اس نے دیکھا اس کے بیٹے کے استاد کی حالت بہت بری ہو رہی تھی اور وہ اپنی حرکت پر سخت نادم بھی تھا یہ عالم دیکھ کر یلدرز نے اپنے بیٹے کے استاد سے کہا اس سے پہلے کہ میرے بیٹے کی موت کی خبر اس کی ماں تک پہنچے تم فوراً اس شہر سے نکل جاؤ اور کسی مقام پر رہائش اختیار کر لو ورنہ تمہیں بھی اس جرم کی پاداش میں جان سے ہاتھ دونا پڑیں گی استاد نے اس کی اس رحم دلی پر اس کا شکریہ دا کیا اور اس کی ہدایت پر عمل کر کے کسی دور افتادہ کونے میں جا پڑا اور اپنی جان بچا لی بارحال تاج الدین یلدرز سلطان شہاب الدین گوری کے آخری زمانے میں کرمان میں تھا اپنے آخری دور میں سلطان شہاب الدین گوری نے اپنی اس خواہش کا اظہار کیا تھا کہ اس کے بعد تاج الدین یلدرز بھی اس کا جان نشین ہو حسن اتفاق سے وہی کچھ ہوا جو نیک دل فرما روا کے دل میں تھا جب شہاب الدین کا انتقال ہوا تو ترکی عمرہ نے چاہا کہ سلطان شہاب الدین گوری کے بڑے بھائی سلطان گیاس الدین کے بیٹے سلطان محمود کو بلا کر شہاب الدین گوری کا جان نشین بنا دیا جائے ان عمرہ نے ایک خد سلطان محمود کی خدمت میں روانہ کیا اور اسے گزنی بلایا اس وقت سلطان محمود نے فیروز کوہ کے مقام پر قیام کیا ہوا تھا اور یہ علاقہ اس کے باپ گیاس الدین کے دور حکومت میں بڑی اہمیت کا علاقہ خیال کیا جاتا تھا جب عمرہ نے اسے گزنی بلایا تو اس نے لکھ بھیجا مجھے اپنا عبائی وطن فیروز کو ساری دنیا سے پیارا اور عزیز ہے اور مجھے اس سے زیادہ بہتر کوئی اور جگہ نہیں اور اس کو چھوڑ کر گزنی آنا پسند نہیں کرتا اس کے علاوہ ان عمرہ کے خط کے جواب میں سلطان محمود نے یہ بھی لکھ بھیجا کہ میرے چچا سلطان شہاب الدین گوری کے وفات کے بعد تاج الدین یلدرز کو جان نشین مقرر کر دیا جائے اس طرح شہاب الدین کی خواہش پوری ہوئی اور شہاب الدین گوری کی وفات کے بعد گزنی کی حکومت تاج الدین یلدرز کے ہاتھ میں آ گئی گزنی میں تخت نشین ہونے کے بعد تاج الدین یلدرز نے اپنی سلطنت کو وسیق کرنے کے لیے اردگرد کے علاقوں کو بھی ہتیانے کی کوشش کی سب سے پہلے اس کی نظر ہندوستان پر پڑی ہندوستان میں اب شہاب الدین گوری کے بعد اس کا وارس قطب الدین تھا جو اب صرف قطب الدین نہیں بلکہ سلطان قطب الدین تھا اپنی مملکت میں اضافہ کرنے کے لیے تاج الدین یلدرز سلطان قطب الدین ایبک کے دور میں گزنی سے ایک لشکر لے کر نکلا اور لاہور پر حمل آور ہوا قطب الدین کو جب خبر ہوئی تو وہ بھی ایک لشکر لے کر نکلا پنجاب کے وسیع علاقوں میں قطب الدین ایبک اور تاج الدین یلدرز کے درمیان جنگ ہوئی جس کے نتیجے میں قطب الدین ایبک نے یلدرز کو بدترین شکست دے کر مار بگایا یہاں تک قطب الدین ایبک اس کا تعاقب کرتے ہوئے گزنی تک جا پہنچا اور گزنی کو بھی اپنی غرفت میں لے لیا بعد میں تاج الدین یلدرز پھر گزنی کا حاکم مقرر کر دیا گیا اسی طرح تاج الدین یلدرز نے دوبارہ گزنی پر حکمران بننے کے بعد سلطان محمود بن غیاس الدین غوری کی مدد سے ہرات پر بھی لشکر کشی کی اور وہاں کے حکمران کو شکست دی اس نے ایک بار سیستان پر بھی حملہ کیا لیکن ابھی محاصرے ہی کی نوبت آئی تھی کہ سیستان کے حکمران نے یلدرز سے صلح کر لی اسی زمانے میں جب تاج الدین یلدرز سیستان سے گزنی واپس جا رہا تھا تو راستے میں اس کے امیر شکار نصیر الدین نے اس پر حملہ کر دیا دونوں میں مورکہ آرائی ہوئی نصیر الدین کو شکست ہوئی اور یلدرز کامیاب اور کامران گزنی پہنچ گیا اس کے کچھ عرصے بعد تاج الدین یلدرز کے ذہن میں نہ جانے کیوں جنون سمایا کہ گزنی سے ایک لشکر لے کر نکلا اور خوارزم پر حملہ آور ہوا لیکن خوارزم شاہ نے اسے بدترین شکست دی اور یلدرز کا تاقب کرتے ہوئے وہ گزنی پہنچا اور گزنی پر اس نے قبضہ کر لیا اس طرح تاج الدین یلدرز گزنی کی حکومت سے محروم ہونے کے بعد بچے کچھے لشکر کو لے کر اپنی پرانی جاگیر کرمان کی طرف چلا گیا مورخین لکھتے ہیں کچھ عرصے تک داج الدین یلدرز اپنی جاگیر پر کنات کرتا رہا وہاں قیام کے دوران اس نے ایک زبردست لشکر بھی تیار کر لیا اب اس کی نگاہیں ہندوستان کی شاداب اور زرخے زمین پر جمنے لگی تھی وہ کرمان کی اپنی جاگیر پر کنات کرنے والا نہ تھا لہٰذا تحیہ کر لیا کہ وہ ہندوستان پر حملہ آور ہو کر جس طرح شہاب الدین گوری کے بعد ہندوستان کا سلطان قطب الدین ایبک بنا اسی طرح وہ بھی ہندوستان پر حکومت کرے گا اس وقت تک سلطان قطب الدین ایبک وفات پا چکا تھا اور اس کی جگہ سلطان شمس الدین التمش ہندوستان کا سلطان بنا ہوا تھا تاج الدین یلدرز کا خیال تھا کہ التمش نیا نیا حکبران بنا ہے اس موقع پر اگر وہ کرمان سے نکل کر ہندوستان پر حملہ آور ہوا تو شمس الدین التمش کی جگہ وہ خود ہندوستان کا سلطان بن سکتا ہے ان خیالات کے تحت تاج الدین یلدرز ایک بہت بڑا لشکر لے کر کرمان سے نکلا ہندوستان میں داخل ہوا اور کئی مواقع پر مہرکہ آرائی کرتے ہوئے اس نے پنجاب اور تھانی سر کے علاقوں پر قبضہ کر لیا تھا پنجاب اور تھانی سر پر قبضہ کر لینا ایک بہت بڑا اہم واقعہ تھا سلطان شمس الدین امید بھی نہیں کر سکتا تھا کہ اس کا ایک غلام بھائی اس طرح کرمان سے نکل کر ہندوستان پر حملہ آور ہو کر پنجاب اور تھانی سر پر قبضہ کرے گا ابھی وہ انہی سوچوں میں پڑا ہوا تھا کہ تاج الدین یلدرز نے ایک خط التمش کے پاس بھیجا یہ خط ایسے سخت الفاظ میں لکھا گیا تھا کہ اس سے التمش کی عزت اور نام و نمود پر ہر فتح تھا جس کی وجہ سے التمش کو یلدرز کے اس پیغام پر بے حد غصایا اور اس نے فوراں تاج الدین یلدرز سے ٹکرانے کا عظم کر لیا دوسری طرف تاج الدین یلدرز بھی اپنا ایک بہت بڑا لشکر لے کر ترائن کے میدانوں میں پہنچ چکا تھا سلطان التمش بھی اپنا لشکر لے کر ترائن کے علاقے میں پہنچا اور یلدرز کے سامنے سفارہ ہوا تاج الدین یلدرز اور التمش کا لشکر ایک دوسرے کے خلاف سفارہ ہوئے بڑی زبردست جنگ ہوئی اس جنگ کے نتیجے میں سلطان شمس الدین التمش کے ہاتھوں تاج الدین یلدرز کو بدترین شکست ہوئی اور اس جنگ کے دوران تاج الدین یلدرز کے نامی غرامی عمرہ اور سالار سلطان شمس الدین کے لشکریوں کے ہاتھوں کچھ مارے گئے کچھ گرفتار ہوئے تاج الدین یلدرز کی بدقسمتی کے جنگ کے دوران وہ بھی سلطان التمش کے ہاتھوں گرفتار ہو گیا التمش تاج الدین یلدرز کو اپنے ساتھ دہلی لے گیا اس نے اس بغاوت اور سرکشی کے جرم میں تاج الدین یلدرز کو قتل نہ کیا بلکہ اس نے بدائیون کے قلعے میں قید کر دیا اور بدائے ان کے قلعے ہی میں اسیری کے دوران تاج الدین یلدرز ہلاک ہو گیا سلطان شمس الدین التمش تاج الدین یلدرز سے فارغ ہوا ہی تھا کہ ناصر الدین کباچہ اس کے لیے مسئیبت کا باعث بن بیٹھا قطب الدین ایبک کی طرح ناصر الدین کباچہ بھی کسی دور میں سلطان شہاب الدین گوری کے غلاموں میں شمار کیا جاتا تھا اور سلطان شہاب الدین گوری کی نگاہوں میں اس کی بڑی عزت اور بڑا احترام تھا اپنے دور میں اچھ کو فتح کرنے کے بعد سلطان شہاب الدین گوری نے کباچہ کو اچھ کا حاکم مقرر کیا تھا یہی ناصر الدین کباچہ سلطان قطب الدین ایبک کا داماد بھی تھا اس کی دو بیٹیاں یکے بعد دیگرے اس سے بیہائی گئی تھی ناصر الدین کباچہ اپنے آقا سلطان شہاب الدین گوری کے حکم کے مطابق سلطان قطب الدین کا بڑا احترام کرتا تھا اور ہمیشہ اس کی اطاعت اور فرما برداری کو اپنا فرض سمجھتا تھا اور قطب الدین ایبک سے ملنے کے لیے کبھی کبھی اچھ سے دہلی جایا کرتا تھا سلطان قطب الدین ایبک کے انتقال کے بعد ناصر الدین کباچہ نے سندھ کے بیشتر قلوں اور شہروں پر قبضہ کر لیا اس وقت سندھ میں سومرو قبیلے کی حکمرانی تھی تھٹھا اور کچھ جنگلی علاقوں کے سوا ناصر الدین کباچہ نے سارے سندھ کے علاقے پر قبضہ کر لیا تھا ان فتوحات کے بعد ناصر الدین کباچہ نے سندھ میں اپنی مستقل حکومت قائم کر لی اور دریائے سرسوتی کے کنارے تک سرہند کحرام اور ملتان تک اس نے اپنی سلطنت کو وسط دے دی تھی جس وقت وہ اپنی سلطنت کو وسط دے رہا تھا ان دنوں غزنی کے حاکم تاج الدین یلدرز نے بھی اس کے علاقوں پر حملہ کر کے کچھ علاقے ہتھیانے کی کوشش کی تھی لیکن کباچہ اپنے علاقوں کی حفاظت کرنے میں کامیاب رہا تھا ناصر الدین کباچہ نے جب اپنی سلطنت کو سرہند کحرام اور ملتان تک وسط دے دی اور سلطان شمس الدین التمش نے کسی رد عمل کا اظہار نہ کیا تب ناصر الدین کباچہ کے حوصلے بلند ہو گئے وہ یہی خیال کرنے لگا کہ وہ جس قدر چاہے علاقوں پر قبضہ کر کے اپنی حکومت میں شامل کر لے التمش اعتراض نہیں کرے گا لیکن یہ اس کی غلط فہمی تھی ناصر الدین کباچہ کے ملتان کو اپنی مملکت میں شامل کرنے کے بعد حوصلے ایسے بڑے کہ ایک بہت بڑا لشکر اس نے تیار کیا اور اہہور پر حملہ کر دیا ان حالات میں ناصر الدین کباچہ سلطان شمس الدین التمش کے لیے ناقابل برداشت ہو گیا ناصر الدین کباچہ یہی خیال کرنے لگا تھا کہ شاید تاج الدین یلدرس کے ساتھ جنگ کرنے کے بعد شمس الدین التمش کی طاقت اور قوت کمزور ہو چکی ہے اور وہ کسی مزید جنگ کا متحمل نہیں ہو سکتا اس بنا پر اس نے چاہا کہ سندھ کے علاوہ پورے پنجاب پر بھی اپنی حکومت قائم کرے لیکن جب وہ لاہور کے قریب آیا تم شمس الدین التمش اپنا لشکر لے کر انتہائی برہمی اور غزبناکی میں اس کی طرف بڑھا دریائے چناب کے کنارے منصورہ کے قریب دونوں حکمرانوں کے لشکر ایک دوسرے کے سامنے آئے اس جنگ میں بے شک ناصر الدین کباچہ کے لشکر کی تعداد زیادہ تھی لیکن سلطان شمس الدین التمش نے ایسی جانساری ایسی جرتمندی کا مظاہرہ کرتے ہوئے جنگ کی کہ ناصر الدین کباچہ کو شکست ہوئی اور وہ شکست کھا کر بھاگ کھڑا ہوا ناصر الدین کباچہ نے اس شکست کو اپنی توہین اور بے عزتی خیال کیا لہٰذا التمش کی ہاتھوں شکست اٹھانے کے بعد اس نے غزنی کے کرب و جوار میں جو خلجی سردار بیٹھے ہوئے تھے ان پر حملہ آور ہو کر ان کے علاقوں کو تباہ کر دیا وہاں سے مال و دولت کی صورت میں اس نے اپنے ہاتھ خوب رنگے جن خلجی سرداروں پر حملہ آور ہو کر ناصر الدین کباچہ نے انہیں لوٹا انہیں برباد کیا ان میں سے بہت نے اپنے علاقوں سے نکل کر سلطان شمس الدین التمش کی ہاں پناہ لے لی تھی خلجیوں پر حملہ آور ہونے کے بعد کباچہ کی طاقت اور قوت میں اضافہ ہوا تھا لہٰذا اس نے ایک بار پھر سلطان شمس الدین التمش پر حملہ آور ہو کر اس سے اپنی گزشتہ شکست کا انتقام لینے کی ٹھان لی لیکن اس بار بھی سلطان شمس الدین التمش خم ٹھوک کر اس کے سامنے آیا شمس الدین اور ناصر الدین کباچہ کے درمیان ہول ناک جنگ ہوئی اس جنگ میں کباچہ ایک بار پھر شمس الدین التمش کا مقابلہ نہ کر سکا بدترین شکست اٹھائی اور میدان جنگ سے اپنے سرحدی علاقوں کی طرف بھاگ گیا التمش نے کچھ زیادہ دور تک اس کا تعاقب نہ کیا اس شکست کو ہی اس کے لیے زلت آمیز خیال کیا اور خود اپنے لشکر کے ساتھ دہلی کی طرف روانہ ہو گیا انہی دنوں التمش کو خوارزم کے سلطان جلال الدین خوارزم شاہ سے نمٹنا پڑا چنگیز خان کے ہاتھوں شکست خانے کے بعد سلطان جلال الدین خوارزم شاہ چنگیز خان کے کہر اور غزب سے خوفزدہ ہو کر دیا سندھ کو پار کر کے پنجاب میں داخل ہوا تھا ان علاقوں میں جلال الدین کا قیام خود التمش کے لیے خطرے کا باعث بن سکتا تھا اس لیے کہ منگول بھوکے بیڑیوں کی طرح جلال الدین خوارزم شاہ کو تلاش کرتے پھر رہے تھے اس لیے التمش نے جلال الدین خوارزم شاہ کے اس کے علاقوں میں آتے ہی اس پر حملہ کر دیا وہ خوارزم شاہ التمش کے حملے کی تاب نہ لاسکا سندھ اور سیلون کے علاقے کی طرف بھاگ کر گیا سندھ پہنچنے کے بعد خوارزم شاہ اور کباچہ کے درمیان بھی لڑائی جھگڑوں کا ایک سلسلہ شروع ہو گیا جس کے نتیجے میں خوارزم شاہ کو جب کہیں پناہ نہ ملی تو وہ مقران کے راستے ہندوستان کی حدود سے نکل گیا جلال الدین خوارزم شاہ سے نمٹنے کے بعد سلطان شمس الدین التمش نے بحار اور لخنوتی کے علاقوں پر حبلہ کیا اس علاقے کا حاکم گیاس الدین کھلجی تھا شمس الدین التمش نے اسے شکست دے کر اپنے اطاعت بزاروں میں شامل کر لیا التمش نے بحار اور لخنوتی میں اپنے نام کا خطبہ اور سکہ جاری کیا اور خلجی سردار سے 38 ہاتھی اور 80 ہزار کی رقم لے کر اسے آزاد کر دیا التمش نے اپنے بڑے بیٹے کو ناصر الدین کا لقب عطا کر کے لخنوتی کا حاکم مقرر کیا اور خود دہلی کی طرف چلا گیا سلطان التمش کے دہلی کی طرف چلے جانے کے بعد خلجی سردار پھر اٹھ کھڑے ہوئے بغاوت کرنی شروع کر دی شمس الدین التمش کے بیٹے ناصر الدین نے خلجی سردار غیاس الدین کو شکست دی اور قتل کر دیا اس طرح اس نے خلجیوں سے بے شمار مال و دولت حاصل کیا اور اس کے ساتھ اس زمانے میں جس قدر عمرہ اور سالار تھے ان سب کو اس نے مالا مال کر دیا سلطان شمس الدین التمش کو بحار اور لخنوتی میں مصروف کار دیکھ کر ناصر الدین کباشا نے ایک بار پھر سلطان شمس الدین التمش کے خلاف اپنی قسمت آزمانے کا فیصلہ کیا اس نے ایک بہت بڑا لشکر تیار کیا اور ابھی تیاریوں میں تھا کہ لشکر کو حرکت میں لائے اور سلطان شمس الدین التمش پر حملہ ور ہو کر اس سے کچھ علاقے چھینے کہ التمش اپنے لشکر کے ساتھ حرکت میں آیا کباشا کو جب پتا چلا کہ سلطان شمس الدین التمش تو اپنے لشکر کو لے کر اس کے علاقوں کی طرف پیش قدمی کر چکا ہے اور اس پر حملہ ور ہو کر اس کا خاتمہ کرنے کے در پہ ہے تب اس نے اچھ شہر میں محصور ہونے ہی میں اپنی آفیت جانی لیکن جب اسے خبر ہوئی کہ التمش بڑی تیزی سے اچھ کا رخ گئے ہوئے ہے اور وہ آتے ہی اس کا محاصرہ کر کے اسے ختم کرنے کی کوشش کرے گا تب ناصر الدین کباشا اچھ سے نکل کر ایک قریبی کلے میں محصور ہو گیا اس کے اس طرح بھاگ جانے کے بعد کو اس نے ناصر الدین کباشا کے خلاف کاروائی جاری رکھنے کا حکم دیا نظام الدین جنیدی نے اچھ کا محاصرہ کر کے اچھ کو فتح کر لیا اس کے بعد وہ اس قلے کی طرف بڑھا جس کے اندر ناصر الدین کباشا نے پناہ لی ہوئی تھی کباشا کو جب خبر ہوئی کہ نظام الدین جنیدی اب اس کے تاکم میں لگنے والا ہے تب اس نے اپنے اہل و ایال کو ساتھ لیا کشتی میں بٹھایا اور دریائے سندھ کے ایک جزیرے میں منتقل ہونا چاہا لیکن اس کی بدقسمتی کے دریائے اس وقت غیانی پر تھا تیز ہواوں کی وجہ سے ایک کشتی اُلٹ گئی اور کباشا دریائے سندھ میں ڈوب مرا کباشا کے اس طرح مارے جانے سے التمش نے ماضی میں جو علاقے ناصر الدین کباشا نے ہتھیا لیے تھے اس پر دوبارہ قبضہ کر لیا اور اس کے بعد شمس الدین التمش نے رنطن بور کے علاقے پر حملہور ہونے کا فیصلہ کیا التمش جب اپنے لشکر کے ساتھ رنطن بور کے نواح میں پہنچا تو رنطن بور کے اندر جو لشکر تھا وہ زیادہ دن اس کے سامنے مضاہمت نہ کر سکا لہٰذا شمس الدین التمش نے قلعے کو فتح کر لیا اس کے بعد التمش نے مزید پیش قدمی کی اور سندھ کے کچھ علاقوں پر بھی قبضہ کر کے اس نے اپنی سلطنت میں شامل کر لیا تھا سلطان شمس الدین التمش کی ان کاروائیوں کے بعد شمس الدین کی خوش قسمتی کے بنو عباس کے خلیفہ کا ایک قاسد سلطان شمس الدین التمش کی خدمت میں حاضر ہوا اور خلیفہ بغداد کی طرف سے خلط اور امامہ پیش کیا اس مذہبی خلط کی شمس الدین التمش نے پوری پوری تعظیم اور تقریم کی اور اس خلط فاخرہ کو زیبتن کر کے شمس الدین التمش بڑا خوش ہوا اس خوشی میں شمس الدین نے اپنے امیروں وزراء سالاروں اور درباریوں کو تحفہ راتیوں سے نوازا اور تمام شہر کو دلہن کی طرح سے جا کر جشن منانا شروع کیا پھر شاید شمس الدین التمش کو یہ خوشی راس نائی اس لئے کہ انہی خوشیوں کے حجوم میں اسے خبر ملی کہ اس کا بڑا بیٹا ناصر الدین جو لخنوتی کا حاکم تھا فوت ہو گیا ہے التمش کو اس حادثے کا اتنا بڑا دکھ اور گم ہوا کہ اس کی ساری خوشیاں ماتم اور تازیت میں تبدیل ہو گئی اپنے اس بیٹے سے شمس الدین التمش اس قدر زیادہ محبت کرتا تھا کہ اپنے اس بیٹے کی محبت کو یاد رکھنے کے لئے اس نے اپنے چھوٹے بیٹے کا نام بھی ناصر الدین رکھ دیا لخنوتی میں اپنے بیٹے کے مارے جانے کے بعد سلطان شمس الدین التمش نے اپنے لشکر کے ساتھ لخنوتی کا رکھ کیا وہاں پہنچ کر اس کے بیٹے کے مرنے کے بعد جو ہنگامیں اٹھ کڑے ہوئے تھے انہیں ختم کیا لخنوتی کے گوشے گوشے میں اس نے امن و امان قائم کر دیا جب اس نے دیکھا کہ حالات سازگار ہو گئے ہیں تو اس نے اپنے ایک سالار ملک علاو دین خان کو لخنوتی کا حاکم مقرر کیا اور خود دہلی چلا گیا لخنوتی کے حالات سوارنے کے بعد شمس الدین التمش نے گوالیار کا رکھ کیا ماضی میں گوالیار مسلمانوں کے تحت تھا لیکن اب وہاں کے راجہ دیو بل نے سرکشی اختیار کی تھی خراج دینا بند کر دیا تھا بغاوت پر اترا ہوا تھا لہٰذا سلطان شمس الدین التمش لشکر لے کر گوالیار کی طرف نکلا وہاں پہنچ کر التمش نے گوالیار کے قلعے کا محاصرہ کر لیا محاصرہ طول پکڑنے لگا یہاں تک کہ قلعے کے باشندے محاصرے کی سختیوں سے تنگ آ کر اپنے راجہ دیو بل کے خلاف چیمہ گوئیاں کرنے لگے راجہ دیو بل ان حالات سے بڑا پریشان ہو گیا اس نے اندازہ لگا لیا کہ جس طرح سلطان شمس الدین التمش نے قلعے کا بڑی شدت اور سختی کے ساتھ محاصرہ کر رکھا ہے تو قلعہ حد صورت شمس الدین التمش کی ہاتھوں فتح ہو جائے گا دوسری طرف راجہ دیو بل کو یہ بھی فکر لاحق ہوئی تھی کہ قلعے کا محاصرہ شمس الدین نے تو کر ہی لیا ہے جبکہ گوالیار کے اپنے لوگ بھی اس کے خلاف ہوتے جا رہے تھے اور اب دبی دبی آوازوں میں اس کے پاس یہ مطالبے بھی آنے لگے تھے کہ قلعہ شمس الدین کے حوالے کر کے اس کی طاعت اور فرما برداری کر لینی چاہیے ورنہ اگر قلعے کو فتح کر کے سلطان قلعے میں داخل ہوا تو بڑی خون ریزی کا باعث بن جائے گا راجہ دیو بل نے ایسا کرنے سے انکار کر دیا اور پھر اپنی جان بچانے کی خاطر ایک روز رات کی تاریخی میں اپنے لوگوں کو چھوڑ کر ایک خفیہ راستے سے بھاگ نکلا صبح کے وقت جب گوالیار کے لوگوں نے دیکھا کہ ان کا راجہ تو اپنی جان بچا کر بھاگ گیا ہے اور انہیں شمس الدین التمش کے حوالے کر گیا ہے تب انہوں نے شہر اور قلعے کے دروازے کھول دیئے سلطان شمس الدین التمش گوالیار میں داخل ہوا شہر میں داخل ہونے کے بعد شہر کے جن مسلح جوانوں نے شمس الدین اور اس کے لشکریوں کی راہ روکنے کی کوشش کی ان پر حملہ آور ہو کر ان کا خاتمہ کر دیا گیا اور جن لوگوں نے امان طلب کی تھی انہیں ماف کر دیا گیا اس طرح شمس الدین التمش نے گوالیار کو دوبارہ فتح کیا اور وہاں اپنے نام کا خطبہ اور سکہ جاری کیا گوالیار کو فتح کرنے اور اسے اپنے مملکت میں شامل کرنے کے بعد سلطان شمس الدین التمش نے مالو کا روک کیا مالو پر وہ حملہ آور ہوا اور اسے بھی اپنے قبضے میں کر لیا اس کے بعد اس نے قدیم اور انتہائی مستحکم کے لئے اجین کا روک کیا اجین بھی شمس الدین التمش کے سامنے مزہمت نہ کر سکا اس میں بھی التمش نے قبضہ کر لیا اجین میں مہاکال نام کا ایک بہت بڑا مندر تھا اس مندر کو ناقابل تسکیر خیال کیا جاتا تھا اس مندر کی مضبوطی پائیداری اور استحکام کا یہ عالم تھا کہ اس مندر کی تعمیر میں تین سو برس کا عرصہ لگا تھا اور اس کی حفاظتی دیواریں ایک سو غز بلند تھی اجین میں داخل ہونے اور اس کو فتح کرنے کے بعد سلطان شمس الدین التمش کو بتایا گیا کہ مہاکال کا ایک مندر ایک طرح سے ناقابل تسکیر ہے اور کوئی اسے مسخر نہیں کر سکتا تب سلطان شمس الدین التمش نے برہمی سے اینٹ سے اینٹ بجا کر رکھ دی مندر کو اس نے مسمار کر کے رکھ دیا اس مندر سے التمش کو اجین کے قدیم راجہ بکو ماجد کی ایک نادر تصویر ملی اس کے علاوہ اس مندر میں پتھر اور پیتل کی چند دوسری مورتیاں بھی ہاتھ لگی التمش ان سب نوادرات کو اپنے ساتھ دہلی لے گیا اور انہیں جام مسجد کے دروازے پر ڈال دیا تاکہ آتے جاتے لوگوں کے پاؤں تلے وہ چیزیں پاہمال ہوتی رہیں اسی دوران سلطان شمس الدین التمش کو ایک ہوز بنانے کا شوک پیدا ہوا اس سلسلے میں وہ روزانہ اپنے وقت کے بزرگ قطب الدین مختیار کاکی رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوتا اور ہوز کی جگہ اور اس کے رقبہ وغیرے کے سلسلے میں ان سے مشورہ کرتا قطب الدین مختیار کے والد محترم کا نام کمال الدین تھا پانچ سال کی عمر میں انہیں مولانا حافظ سے جو کہ ایک نہایت سالے بزرگتے حفظ کی تعلیم حاصل کرنا شروع کی چنانچہ انہوں نے مختلف علوم میں مولانا سے خوب دسترس حاصل کی علوم مہارت حاصل کرنے کے بعد قطب الدین مختیار نے غزنی سفر اختیار کیا وہاں کچھ لوگوں سے بلاقات کی پھر بغداد تشریف لے گئے جہاں شیخ شہاب الدین سہروردی شیخ اہدین کرمانی خواجہ ابو یوسف چشتی ابو لیس سمرکندی شیخ برحان الدین چشتی اور شیخ محمد اسفہانی سے شرف محبت حاصل کیا بغداد ہی میں معلوم ہوا کہ خواجہ مہین الدین چشتی خوراستان سے ہندوستان جا رہے ہیں چنانچہ انہوں نے بھی ہندوستان کا قصد کیا اس لیے کہ وہ خواجہ مہین الدین چشتی کو اپنا پیرو مرشد خیال کرتے تھے پہلے قطب الدین مختیار خواجہ مہین الدین چشتی کے حمراہ اجمیر تشریف لے گئے وہاں سے دہلی پہنچے دورانے سفر ملتان میں مشہور بزرگ بہاولدین ذکریا ملتانی سے بھی ملاقات ہوئی دہلی پہنچنے پر سلطان شمس الدین التمش نے ان کا استقبال کیا اور قطب الدین مختیار نے قیلو خری کے مقام پر قیام کیا سلطان شمس الدین التمش ہفتے میں دو مرتبہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے اور ان سے بار بار عرض کرتے کہ وہ قیلو خری سے نکل کر دہلی شہر میں قیام کریں آخر قطب الدین مختیار رضا مند ہو گئے اور ملک اینود دین کی مسجد میں مقیم ہوئے اہل دہلی کی خاص محبت اور انسیت کی وجہ سے تمام عمر وہیں بسر کی مختیار کاقی میں استغناء کی عجیب اور بے انتہا شان تھی اگرچہ سلطان شمس الدین التمش ان کا ارادت من تھا لیکن اس کے باوجود ان کے گھر میں فاقہ رہتا تھا جب کئی کئی فاقوں کی نوبت آ جاتی تو ان کی بیوی اپنی ایک پڑوسن سے خرد و نوش کا سامان ادھار لے کر بچوں کا پیٹ پال لیتی ایک روز اس پڑوسن نے تن سے کہا کہ اگر میں تمہیں کرز نہ دوں تو تمہارے بچے تو بوخو مر جائیں جب آپ کو یہ بات معلوم ہوئی تو آپ نے پڑوسن سے کرز لینے کی ممانت کر دی اور اپنی بیوی کو مخاطب کر کے کہا میرے حجرے کے اتاک میں کاک یعنی میٹھی ٹکیا ہوتی ہیں اپنی ضرورت کے مطابق نکال کر خود بھی کھا لیا کرو اور بچوں کو بھی کھلا دیا کرو اور اس کاک کی نصوت سے آپ کا لقب کاک کی مشہور ہو گیا آپ کو سما یعنی کوالیاں سننے کی بڑی عادت تھی اور بڑی رغمت سے سنتے تھے اکثر سما کی محفل منقض کرایا کرتے تھے اور کبھی کبھی کوئی شہر سننے پر ان پر عجیب سی کیفیت تاری ہو جاتی تھی اور آپ بے ہوش ہو جایا کرتے تھے کہتے ہیں یہ بے ہوشی کبھی کبھی سات روز تک تاری رہتی تھی ان کے خلفہ میں شیخ فرید الدین شکر گنج بدر الدین غزنوی بران الدین بلائی زیاؤدین رومی شمس الدین التمش مولانا فخر الدین سہرائی مولانا محمود بہاری مولانا محمد آجزی سلطان نصیر الدین غازی اور قاضی حمید الدین ناغوری شامل ہیں ان کا مزار جامعہ مسجد دہلی سے گیارہ میل دور پرانی دہلی میں قصبہ مہرولی میں واقع ہے بہرحال اس ہوش کی تعمیر کے سلسلے میں سلطان التمش اکثر بیشتر قطب الدین مختیار کاکی کی خدمت میں حاضر ہوتا اور ان سے جگہ کے متعلق پوچھتا کہ وہ کہاں ہوش تعمیر کریں اب حالت یہ تھی کہ اس ہوش کی تعمیر کے لیے التمش کے ذہن میں جو مقام آتا وہ فوراں اسے جا کر دیکھتا پھر کسی وجہ سے اس مقام کا خیال ذہن سے نکال دیتا کہتے ہیں اتفاق سے ایک دن سلطان شمس الدین التمش کا گزر ایک ایسی جگہ ہوا جہاں اس نے ہوش بنانے کا فیصلہ کیا اور اس جگہ کو اس نے بے حد پسند کیا کہتے ہیں کچھ دیر تک التمش بڑے گوھر سے اس جگہ کا جائزہ لیتا رہا التمش کو وہ جگہ بے حد پسند آئی اس نے اسی وقت اس جگہ پر ہوش کی تعمیر کا ارادہ کر لیا جس روز کا یہ واقعہ ہے کہتے ہیں اسی رات کو التمش نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کی التمش نے دیکھا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک گھوڑے پر سوار ہو کر اس منتقی مقام کی طرف تشریف لائے تھے اور التمش سے دریافت فرمایا کہ وہ کس عمر کا خواہ ہے خواب میں التمش نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے گزارش کی کہ وہ اس جگہ ایک ہوز تعمیر کروانے کا ارادہ رکھتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے التمش کی تجویز کو پسند فرمایا اور ان کے گھوڑے نے زمین پر لات ماری جس سے ایک چشمہ پھوٹ نکلا اور زور و شور سے بہنے لگا التمش نے ابھی اسی قدر خواب دیکھا تھا کہ اس کی آنکھ کھل گئی اس وقت تھوڑی سی رات باقی تھی التمش اسی وقت اٹھا اور کسر سے نکل کر قطب الدین مختیار کاکی کی خدمت میں حاضر ہوا اور بڑے عدب کے ساتھ ان سے اپنے خواب کی تمام رودات بیان کر دی کہتے ہیں قطب الدین مختیار کاکی اسی وقت التمش کے ساتھ اس جگہ گئے جہاں اس نے حوض بنانے کا ارادہ کیا تھا دیکھا کہ وہاں ایک چشمہ پھوٹا ہوا تھا اس کا پانی چاروں طرف بہنے لگا تھا خدا دانے یہ واقعہ جھوٹ ہے یا سچ لیکن کچھ لوگوں نے اس واقعے کو رد و بدل کے ساتھ بیان کیا ہے سلطان شمسو دین التمش کے دور میں قاضی حمید الدین ناغوری جو قطب الدین مختیار کاکی کے مریدوں میں سے شمار کیے جاتے تھے انہوں نے دہلی میں قیام کیا وہ سما اور قوالیوں کے بڑے شکین تھے انہوں نے دہلی میں ایک خانقہ بنائی اور وہاں محفل سما اور قوالیوں کا احتمام کرتے تھے چونکہ اس طرح کی محافل منعقد کرنا قطعی طور پر شرح کے خلاف تھا اس لیے اس دور کے مشہور علماء اماد الدین اور جلال الدین نے حمید الدین ناغوری کی اس روش کو ناپسند کیا اور ان پر اعتراض کیا کہ جو کام وہ کرتے ہیں شرن حرام ہے لیکن حمید الدین ناغوری خانقہ میں اپنا کام جاری رکھے ہوئے تھے جس کی بنا پر دونوں علماء اماد الدین اور جلال الدین ان کی مخالفت پر اتر آئے اس مخالفت نے طول کھینچا دونوں علماء نے سلطان شمس الدین التمش سے ملاقات کی اور اس پر انکشاف کیا کہ جس ذرہ کی محفلے یہ قاضی حمید الدین ناغوری منعقد کر رہا ہے یہ سرسر شرح کے خلاف ہے لہذا شاہی حکم کے ذریعے سے ممنوع قرار دینا چاہیے ان علماء کے کہنے پر سلطان شمس الدین التمش نے حمید الدین ناغوری کو اپنے ہاتھ طلب کیا قاضی اماد الدین اور جمال الدین کو بھی بلا لیا اس موقع پر اماد الدین اور جمال الدین نے حمید الدین ناغوری سے پوچھا ازرو شرح سمہ حرام ہے یا حلال حمید الدین ناغوری اس سوال پر سٹھ پٹا سا گیا گول مول سا جواب دیتے ہوئے کہنے لگا یہ فیل اہل حال کے لیے حلال ہے اور اہل کال کے لیے حرام بارحال اس سلسلے میں التمش نے میانہ روی اختیار کی کسی پر اس نے سختی نہ کی اور جو جس حال پر تھا اسی حال پر اسے چھوڑ دیا شاید انہی وجوہات کی بنا پر کچھ لوگ التمش سے ناراض بھی ہوئے اور اس پر ایک بار قاتلانہ حملہ بھی ہوا کچھ لوگوں نے جن کا تعلق دہلی سے تھا سلطان شمس الدین التمش کو ہلاک کرنے کا فیصلہ کیا اور آپس میں ملنے کے بعد یہ لاحے عمل تیار کیا کہ جس وقت التمش حالت نماز میں ہو اسے قتل کر دیا جائے لہٰذا ان لوگوں نے سلطان شمس الدین التمش کو ہلاک کرنے کے لیے ایک دن مقرر کیا لہٰذا اس دن نماز کے وقت وہ لوگ خنجروں اور تلواروں سے لے سو کر مسجد میں گھس گئے پہلے چند نمازیوں پر حملہ ور ہوئے نمازیوں نے جب مزاہمت کی تو ان کے ہاتھوں کئی نمازی مارے گئے یہاں تک کہ قاتلوں کا یہ گروہ التمش کے قریب پہنچ گیا اتنی دیر میں کچھ دوسرے نمازی ان پر لپک پڑے اور اس طرح التمش ان لوگوں کے ہاتھوں ہلاک ہونے سے بچ گیا قاتل خوفزدہ ہو کر مسجد سے بھاگ نکلے لوگوں نے ان کا تاقب کیا دیواروں اور چھتوں پر چڑھ کر ان پر پتھر برسائے جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اس گروہ کا ایک فرد ہلاک ہو گیا اور باقی بھاگ گئے اور دہلی چھوڑ کر چلے گئے سلطان شمس الدین التمش کی حکومت کے آخری زمانے میں بغداد کا مشہور و معروف عالم فخر الدین جو پورے تیس سال تک خلافت اباسیہ کی وزارت کے منصب پر سرفراز رہ چکا تھا کسے بنا پر ناراض ہو کر بغداد سے جلا وطن ہوا اور دہلی کا رک کیا دہلی میں آ کر جب اس نے قیام کیا تو سلطان شمس الدین التمش نے اس کی شان اور مرتبے کے مطابق شاندار طریقے سے اس کا استقبال کیا اور اسے انعامات اور احزازات سے سرفراز کر کے اپنا وزیر مقرر کیا التمش کے اہد حکومت میں علماء اور انشاء پردازوں کی ایک بہت بڑی جماعت بادشاہ کی سرپرستی میں اپنی تنصیف اور تعلیم سے بہت سے لوگوں کو فائدہ پہنچاتی تھی اس جماعت میں نور الدین صوفی کا نام امتیازی حیثیت رکھتا ہے اس عالم فاضل شخص نے جامع الاحکامات تصنیف کی اس کتاب کو التمش کے وزیر نظام الملک محمد بن ابو سعی جنیدی کے نام نامی سے منصوب کیا گیا جس وقت سلطان شمس الدین التمش نے اجین کو فتح کیا اور وہ دہلی میں واپس آ گیا تو دہلی میں وہ آرام کرنے لگا مورخین لکھتے ہیں کہ یہ سفر التمش کے موافق نہ آیا اور اس کی صحت پر برا اثر پڑا اور وہ بیمار ہو گیا بیماری نے اس حد تک طول کھینچا کہ التمش بستر مرگ پر لیٹ گیا اس کے سالاروں مشیروں عمرہ اور دوسرے ہمراہی اس سفر کے دوران التمش کو اسی حالت میں اماری پر بٹھا کر دہلی لائے دہلی پہنچ کر سلطان شمس الدین التمش کی حالت دن با دن خراب ہوتی چلی گئی یہاں تک کہ بیش شبان کو اس کا انتقال ہو گیا سلطان شمس الدین التمش کے بعد اس کی اولاد میں سے ایک کے سوا کوئی ایسا نہ اٹھا جو اس جیسا ہوتا اپنی زندگی میں سلطان شمس الدین التمش کو اپنے سب سے بڑے بیٹے ناصر الدین محمود سے بڑی توقعات تھی اور اسے امید تھی کہ اس کے مرنے کے بعد اس کا بڑا بیٹا ناصر الدین محمود ضرور اس کا نام روشن کرے گا اسی بنا پر اس نے اپنے بیٹے کو حکمرانی میں ملوث کیا پہلے اسے ہانسی کی جاگیر عطا کی گئی اس کے بعد اود کی حکومت اس کے سپورد کی اود میں اس نے بہترین کارہائے نمائن سر انجام دیئے اود سے وہ لخنوتی پہنچا لخنوتی کو بھی اس نے فتح کر کے اپنی باپ کی مملکت میں شامل کر لیا اس کے ان کارناموں سے التمش بے حد خوش تھا اور وہ چاہتا تھا کہ اس کے بعد وہی اس کا جان نشین ہو لیکن قدرت نے اسے محلت نہ دی اور ہلاک ہو گیا اپنے بڑے بیٹے کی ہلاکت کا سلطان شمس الدین التمش کو بڑا دکھ اور صدمہ تھا سلطان شمس الدین التمش کی اولاد میں سے بڑے بیٹے ناصر الدین کے بعد رکن الدین فیروز شاہ تھا بھائی بہنوں میں ناصر الدین کے بعد یہی سب سے بڑا تھا کہتے ہیں یہ فیروز شاہ بڑا صاحب کرم اور خوبصورت تھا حلیم طبع مروت میں کمال کو پہنچا ہوا تھا سلطان شمس الدین نے اپنے اس بیٹے کو سب سے پہلے بدائیون کی جاگیر دی اور این الملک حسین کو جو کبھی ناصر الدین کباجہ کا وزیر ہوا کرتا تھا اسے رکن الدین فیروز شاہ کا وزیر بنا دیا جب سلطان شمس الدین گوالیار فتح کر کے دہلی لوٹا تو اس نے اپنے اس بیٹے رکن الدین فیروز شاہ کو لاہور کی حکومت دے دی جب اپنی عمر کے آخری دنوں میں اپنے لشکر کے ساتھ سلطان نے ملتان کی طرف سفر شروع کیا اور بیمار ہونے کی وجہ سے واپس ہو لیا تو واپسی پر سلطان شمس الدین التمش اپنے بیٹے رکن الدین فیروز شاہ کو بھی واپس دہلی لے گیا اس لیے کہ اپنے بڑے بیٹے ناصر الدین محمود کی وفات کے بعد رکن الدین فیروز شاہ بیٹوں میں سب سے بڑا تھا اور لوگوں کی نظرے ویسے بھی اس پر جمع ہوئی تھی کہ بڑا بیٹا رکن الدین فیروز شاہ سلطان شمس الدین التمش کے بعد ہندوستان کا بادشاہ بنے گا جس وقت سلطان شمس الدین التمش نے وفات پائی اس وقت اس کا بیٹا رکن الدین فیروز شاہ چونکہ دہلی میں موجود تھا لہٰذا وہی تخت و تاج کا مالک بن گیا سب لوگوں نے اس کی تخت نشینی پر خوشیاں منائی اور مسارت کا اظہار کیا تخت نشین ہوتے ہی رکن الدین فیروز شاہ نے اپنا ظاہری رنگ اتار پھینکا اور اپنی اصلیت پر اتر آیا بہت سے سنجیتہ سالار اور سردار اسے چھوڑ کر دہلی سے نکل گئے ان کے جانے کے بعد رکن الدین فیروز شاہ کو کھلی چھٹی مل گئی اس نے خزانوں کے دروازے کھول دی اور رہش و عشرت میں مشغول ہو گیا بیعت مال کا روپیہ کسرت سے بے عمل اور بیجا سرف ہونے لگا رکن الدین کو ہوسرانی اور رنگ رلیوں کی ایسی لکھ پڑی ہوئی تھی کہ سلطنت کے کاروبار اور قوائد اور زوابط ابتری میں پڑ گئے مورقین لکھتے ہیں کہ دادو عیش میں رکن الدین فیروز شاہ بڑا سخی تھا جتنا مال اس نے لٹایا جس کسرت سے اس نے لوگوں پر انعائیات کی جس فراوانی سے اس نے بکششیں کی اس کی مثال بہت کم ملتی ہے لیکن اس سارے اصاف کے ساتھ ساتھ اس کی طبیعت ہوسرانی اور عیش و نشات کی طرف مائل تھی وہ صرف ایسے مشغولوں کی طرف خاص ملان رکھتا تھا اکثر گوئیوں مسکروں اور ہجڑوں کو خوب نوازتا انہیں تحفے تحائف دیتا انہیں اپنے گرد جمع کر کے رکھتا رکن الدین فیروز شاہ کو بیجا مال اٹھانے کا اتنا شوق تھا کہ شراب پی کر مدھوش ہو کر ہاتھی پر سوار ہو جاتا شہر میں سے گزرتا اور خالی سونے کے سکے دائیں بائیں پھینکتا چلا جاتا لوگ چنتے اور اپنا حصہ لے جاتے اسے کھیل تماشے اور ہاتھیوں کی سواری کا بڑا شوق تھا تمام محافظوں کو مورقین لکھتے ہیں بادشاہوں میں سب خسلتیں ہونی چاہیئے عدل ضروری ہے تاکہ ریایہ اتمنان سے رہے فیاضی ضروری ہے تاکہ لشکریوں کو بے اتمنانی اور بد اعتمادی نہ ہو حوصلانی عیش و عشرت نامحروموں اور خبیصوں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے سے سلطنت محفوظ نہیں رہ سکتی یہ خامیہ تو سلطان رکن الدین فیروز شاہ میں تھی اور جو کمی رہ گئی تھی جنگی ہی میں حرم کی دوسری خواتین کے ساتھ اسے حسد اور ادعوت پیدا ہو گئی تھی سلطان کی وفات کے بعد جب سلطان رکن الدین فیروز شاہ حکمران بنا تو شاہ ترکان کو کھل کر کھیلنے کا موقع مل گیا اس لئے کہ سلطان رکن الدین فیروز شاہ اس کا بیٹا تھا اور سلطنت کی اصل باگ دوڑ رکن الدین فیروز شاہ کی بجائے اس کی ماں شاہ ترکان کے ہاتھ میں آ گئی تھی اس نے ان خواتین کو شاہ ترکان کے یہ حالات دیکھ کر ان لوگوں کو سخت رنج پہنچا جو کاروبار حکومت انجام دینے کے ذمہ دار تھے دونوں ماں بیٹے نے ایش و عشرت اور ظلم و ستم ہی پر قفایت نہ کی بلکہ اس سے بھی آگے بڑے اور سلطان شمس الدین التمشت کا سب سے چھوٹا بیٹا جس کا نام قطب الدین تھا وہ لائق ہونہار اور انتہا درجے کا مقلص اور جان نسار ریایہ اور سرداروں کے علاوہ عمرہ اور حکومت کے قارندوں سے اسے بڑی امیدیں وابستہ تھی شاہ ترکان اور اس کے بیٹے رکن الدین فیروش شاہ نے اس کی آنکھوں میں پہلے سلائیاں پھروا کر اندہ کر دیا پھر اسے قتل کروا دیا دونوں ماں بیٹے کی اس حرکت پر بڑے بڑے سادار اور حاکم بھی دونوں کی مخالفت پر تیار ہو گئے سلطان شمس الدین التمشت کے بیٹے قطب الدین کا کوئی قصور نہ تھا اس کا پہلا اور آخری جرم یہی تھا بات کا اظہار کرنے لگے تھے کہ رکن الدین فیروش شاہ کی جگہ قطب الدین کو دہلی کے تخت و تاج کا مالک ہونا چاہیے لوگوں کی ساواز کو رکن الدین فیروش شاہ اور اس کی ماں نے برداشت نہ کیا لہٰذا چھوٹے شہزادے کو اندہ کر کے قتل کر دیا اور اب ایسے ہی خطرات اس کی بہن رضیہ سلطانہ کے گرد بھی منڈلانے لگے تھے اب ہندوستان کے لوگوں کے لیے دو مسئیبتیں اٹھ کڑی ہوئی پہلی مسئیبت خود رکن الدین فیروش شاہ تھا جس نے شب و روز عیش و عشرت میں بسر کرنے شروع کر دیئے تھے اور انتظامی امور کی طرف خاتر خواہ توجہ نہ دی تھی اس نے قطب الدین ایبک اور شمس الدین التمشد کے دور کے جمع شدہ خزانے بڑی بے دردی سے گوئیوں اور بھانڈوں کے وغیرہ میں تقسیم کرنا شروع کر دیئے تھے اور اس کا یہ عمل عمرہ سالاروں کے علاوہ ریایہ کے لیے بھی ناقابل برداشت تھا لوگوں کے لیے دوسری مسئیبت رکن الدین فیروش شاہ کی ماں شاہ ترکان تھی یہ ایک ترک لونڈی تھی جس نے سلطان شمس الدین التمشد کے حرب میں داخل ہو کر التمشد پر بڑا اثر ڈالا تھا یہ عورت بہت ہی کینا پرور تھی اس نے اپنے بیٹے رکن الدین کی عیش گوئی اور امور سلطنت سے بے تعلقی کا فائدہ اٹھایا اور التمشد کی بہت سے نکاہی بیاہی بیویوں کو زلط اور رسوائی کے ساتھ موت کے گھاٹ اتارا اور جو بچ گئی انہیں اس نے قصر سے نکال دیا اور ظلم و ستم سے ایسا تنگ کیا کہ سلطان شمس الدین التمشد کی وہ عورتیں مفلسی اور گربت کی زندگی گزارنے پر مجبور ہوئی اس شاہ ترکان خان کا نشانہ ستم صرف وہی مظلوم عورتیں نہ بنی جو سلطان شمس الدین کے حرم میں داخل تھی بلکہ اس حسد پیشہ عورت نے اور بہت سے لوگوں پر بھی ظلم ڈھانے شروع کر دیئے تھے لہٰذا لوگ اب بڑی تیزی سے شاہ ترکان اور اس کے بیٹے رکن الدین فیروز شاہ سے برہمی اور ناغواری کا اظہار کرنے لگے تھے حالات کو دیکھتے ہوئے سلطان شمس الدین التمشد کے ایک بیٹے گیا سودین محمد شاہ نے جو عمر میں رکن الدین فیروز شاہ سے چھوٹا تھا اور عد میں حاکم تھا سب سے پہلے اس نے رکن الدین فیروز شاہ اور اس کی ماہ شاہ ترکان کے خلاف علم بغاوت کھڑا کیا اس نے بغاوت ہی پر اکتفا نہیں کیا بلکہ ان دنوں لخنوتی سے جو خزانہ دہلی آ رہا تھا اس پر حملہ آور ہو کر خزانے پر بھی اس نے قبضہ کر لیا تھا جب سلطان شمس الدین کے اس بیٹے نے عود میں بغاوت کا اعلان کر دیا تب دوسرے علاقوں سے بھی حالات خراب ہونے کی خبریں آنے لگی سب سے پہلے لاہور کے حاکم ملک علاو دین جانی نے رکن الدین فیروز شاہ اور اس کی ماہ شاہ ترکان کے مظالم کے خلاف آواز کھڑی کی اور بغاوت کا اعلان کر دیا اور اس کے بعد ملتان کے والی عزیز الدین قبیر خانی ہانسی کے ملک سیف الدین کوچی نے بھی دونوں ماہ بیٹے کے خلاف بغاوت کھڑی کر دی رکن الدین فیروز شاہ اور اس کی ماہ کو ان بغاوتوں کی خبر ہوئی تو رکن الدین اپنے مخالفوں کی سرکوبی کے لیے ایک لشکر لے کر دہلی سے نکلا سلطنت کے وزیر نظام الملک محمد جنیدی کو ان حالات نے خوف زدہ کر دیا وہ خوف زدہ اس بنا پر ہوا کہ ہر طرف بڑے بڑے سردار اور حاکم نرگے بنا کر بغاوت پر آمادہ ہونے لگے تھے ان حالات میں وزیر کے لیے ملک کو سنبھالے رکھنا یا سلطان کی طرف داری کرنا انتہائی کٹھن اور مشکل دکھائی دینے لگا تھا حالات اب بڑی تیزی سے خراب ہونا شروع ہو گئے تھے یہاں تک کہ بدائیون لاہور ملتان اور ہانسی کے حکمرانوں نے آپس میں خطو کتابت کرنے کے بعد مشورہ کیا کہ اب کولی طور پر رکن الدین اور اس کی ماں کی اطاع سے انکار کر دینا چاہیے اور خلم کھلا علم سرکشی بلند کر دینا چاہیے اپنے لشکر کو لے کر جب رکن الدین فیروش شاہ دہلی سے نکلا اور کیلو قری کے مقام پر پہنچا تو اس کا وزیر نظام الملک اس کے لشکر سے نکل کر کول کے مقام پر پہنچا اور بدائیون کے حاکم ازل دین کے ہاں پناہ لی ازل دین پہلے ہی رکن الدین فیروش شاہ اور اس کی ماں کے خلاف بغاوت کھڑی کر چکا تھا لہٰذا ازل دین اور وزیر مملکت نظام الملک دونوں کول نکل کر لاہور کی طرف روانہ ہوئے لاہور کے امیروں اور معزز لوگوں نے دونوں سے پورا پورا تعاون کی اور ان کی رائے سے اتفاق کرتے ہوئے رکن الدین فیروش شاہ اور اس کی ماں سے مورکہ آرائی کی تیاریاں کرنے لگے رکن الدین وہ جب خبر ہوئی کہ سب سے پہلے پنجاب سے اس کے خلاف بہت بڑی بغاوت اٹھنے والی ہے اس کا خیال تھا کہ اگر یہ باغی کامیاب ہو گئے تو اسے تخت و تاج سے محروم کر کے رکھ دیں گے لہٰذا دوسرے علاقوں کی طرف جانے کی بجائے اس نے اپنے لشکر کا رخ موڑا اور پنجاب کا راستہ لیا رکن الدین جب اپنے لشکر کے ساتھ لاہور کی طرف جاتے ہوئے منصوریہ کے کرب و جوار میں پہنچا تو اس کے لشکر میں سلطان شمس الدین التمشق کے دور کے بڑے بڑے جو عمرہ تھے انہوں نے آپس میں صلاح مشورہ کیا ان میں زیادہ تر قابل ذکر تاج الدین بہاول دین حسن کریم الدین زیاہ الملک خواجہ رشید اور امیر فخر الدین شامل تھے یہ بڑی رازداری کے ساتھ رکن الدین فیروز شاہ کے لشکر سے علیدہ ہوئے اور دہلی کی طرف بھاگ گئے دہلی پہنچ کر انہوں نے دہلی کے عمرہ سے بھی مشورہ کیا اور آخر وہ اس نتیجے پر پہنچے کہ رکن الدین فیروز شاہ اور اس کی ماں شاہ ترکان حکومت کا کاروبار چلانے کے قابل نہیں ہیں لہٰذا ان کی جگہ سلطان شمس الدین التمشقی لائک اور فائک بیٹی رزیہ سلطانہ کو ہندوستان کا حکمران بنا دیا جائے اس طرح دہلی کے عمرہ نے مل کر رکن الدین فیروز شاہ کی بجائے شمس الدین التمشقی بڑی بیٹی رزیہ سلطانہ کو اپنا فرما روا تسلیم کر کے تخت شاہی پر بٹھا دیا رزیہ سلطانہ نے اپنی سوتیلی ماں جس نے لوگوں پر بے حد مظالم کیے تھے جس کا نام شاہ ترکان تھا گرفتار کر کے نظر بند کر دیا رکن الدین فیروز شاہ کو جب اپنی ماں کے گرفتار اور نظر بند ہونے کی اطلاع ملی اور یہ بھی پتا چلا کہ دہلی کے عمرہ نے اس کی جگہ رزیہ سلطانہ کو حکمران بنا دیا ہے تو رزیہ سلطانہ کی تخت نشینی کی خبر سن کر وہ دہلی کی طرف بڑی تیزی سے بڑا اس وقت رکن الدین فیروز شاہ کے پاس خاصا بڑا لشکر تھا جس وقت وہ دہلی کے نواح میں لشکر کے ساتھ قیلو خری کے مقام پر پہنچا تو دہلی شہر سے رزیہ سلطانہ بھی اپنا لشکر لے کر نکلی دہلی کے نواح میں رزیہ سلطانہ کا مقابلہ اپنے سوتیلے بھائی رکن الدین فیروز شاہ کے ساتھ ہوا دونوں میں جنگ ہوئی اس کا نتیجے میں رزیہ سلطانہ کے ہاتھوں رکن الدین کو بدترین شکست ہوئی اسے گرفتار کر لیا گیا اور ایک قلعہ میں نظر بند کر دیا گیا کچھ دنوں بعد رکن الدین نے اس عالم عصیری میں وفات پائی اس رکن الدین نے صرف چھ مہینے اور آٹھ دن حکومت کی اب ہندوستان کی حکمران سلطان شمس الدین کی چہیتی بیٹی رزیہ سلطانہ تھی رزیہ سلطانہ میں ایک حکمران کی ساری صفات پائی جاتی تھی اقل و فہم حسن و تدبیر اور سیاست کے لحاظ سے رزیہ سلطانہ اپنے زمانے کے بہترین مردوں کا جواب تھی انسان کی صلاحیتوں کو جانچنے والوں کو رزیہ سلطانہ میں سوائے ایک عورت ہونے کہ کوئی دوسرا عیب نہیں ملتا تھا اس کا عورت ہونا ہی کچھ لوگوں کی نگاہوں میں کٹکتا تھا کہ عورت کو کیوں ان پر مسلط کر دیا گیا ہے اور ان کا حکمران بنا دیا گیا ہے رزیہ سلطانہ کا یہ شیار اور طریقہ تھا کہ وہ قرآن مقدس کی تلاوت بے حد عدب اور تعظیم کے ساتھ کرتی تھی مذہبی معلومات کے علاوہ دوسرے علوم و فنون میں بھی اس کی بڑی گہری نظر تھی شمس الدین التمش اپنی اولاد میں سے رزیہ سلطانہ کو بیٹوں سے بھی بڑھ کر چاہتا تھا اور پیار کرتا تھا ایک لحاظ سے سلطان شمس الدین رزیہ سلطانہ کو اپنا بیٹا ہی خیال کرتا تھا سلطان التمش کے زمانے ہی سے رزیہ سلطانہ سلطنت کے انتظامی امور میں دلچسپی لیا کرتی تھی اور اپنے باپ کے زمانے میں حکومت کے بہت سے اہم اور پہچیدہ مسائل میں اس کی رائے حرف آخر کا درجہ رکھتی تھی التمش کو اپنی بیٹی رزیہ سلطانہ کی فہم و فراست پر بھی بے حد اعتماد تھا اور اسی وجہ سے وہ امور سلطنت میں اپنی بیٹی کی مداخلت کو پسند کیا کرتا تھا یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ جب سلطان شمس الدین التمش نے گوالیار کو فتح کیا تو اس فتح کے بعد التمش نے اپنے چند خاص عمرہ کو اپنے پاس جمع کیا اور ان کی موجودگی میں اس نے اپنے بیٹوں کے بجائے رزیہ سلطانہ کو اپنا جانشی مقرر کیا تھا اس موقع پر ان عمرہ نے التمش سے سوال کیا آخر بیٹوں کے ہوتے ہوئے ایک بیٹی کو وارث تاج و تخت قرار دینے میں آپ کے پاس کون سی حکمت ہے اس سوال کا جو جواب سلطان شمس الدین التمش نے دیا وہ بڑا درس آمیز اور عبرت انگیز تھا اپنے عمرہ کو مخاطب کرتے ہوئے سلطان نے کہا میں اپنے بیٹوں کی عادات اور اتوار اور ان کے کردار اور چال چلن سے اچھی طرح واقف ہوں اس وقت میں ہندوستان کا حکمران ہوں اور میرے ہوتے ہوئے وہ نہ صرف ہر لحاظ سے میرے دست نگر ہیں بلکہ بری طرح شراب نوشی اور عیش و عشرت میں مشغول رہتے ہیں اس وجہ سے میں انہیں حکمرانی کے قابل نہیں سمجھتا جہاں تک میری بیٹی رزیہ سلطانہ کا تعلق ہے تو وہ سمجھدار ہے اکل مند فہم و فراست میں یکتا ہے اس کے علاوہ اس کو میں اپنے بیٹوں پر اس لئے ترجیح دیتا ہوں کہ اگرچہ وہ بظاہر ایک عورت ہے لیکن عقل اور پختگی کے لحاظ سے وہ حقیقت میں مرد ہے بہرحال رزیہ سلطانہ ہندوستان کے تاج و تخت پر جلوہ افروز ہوئی اپنی حکومت کے شروع دور ہی سے اس نے حکمرانی کے فرائض کو انتہائی خوش اسلوبی سے سر انجام دینا شروع کیا تھا حکمران بننے کے بعد اس نے پردہ ترک کر دیا تھا اور مردانہ لباس زیب تن کر کے اپنے باپ کی طرح دربار منقد کیا کرتی تھی اس کے باپ شمس الدین التمش کے اہد کے تمام قائد زابطے اصول اور قانون جو اس کے بیٹے رکن الدین فیروش شاہ کے اہد میں بلکل ختم کر دیے گئے تھے یا التوا میں ڈال دیے گئے تھے رزیہ نے ان سب زابطوں قوانین اصولوں کو پھر بحال کیا رزیہ نے حکومت کے فرائض انجام دینے کے سلسلے میں اپنے باپ کی پوری پیروی کی انصاف اور جود رسی کو اس نے اپنا شیار بنایا تھا جب رزیہ نے انہان حکومت اپنے ہاتھ میں لی تو چند نامی گرامی عمرہ جن میں نظام الملک جنے دی وزیر سلطنت علاؤدین شیرخانی اور ملک سیف الدین کوچی وغیرہ تھے انہوں نے آپس میں صلح مشورہ کرنے کے بعد رزیہ کے خلاف علم بغاوت کھڑا کر دیا ان عمرہ نے باہمی مشورے سے ملک کے دوسرے عمرہ اور جاگیرداروں کو بھی اپنا ہم نوا بناتے ہوئے رزیہ سلطانہ کے خلاف اخصایا اس طرح انہوں نے رزیہ سلطانہ کے خلاف اپنی طاقت اور قوت کو مضبوط اور مستحکم بنانا شروع کر دیا تھا ان حالات میں سب سے پہلے عد کا جاگیردار ملک نصیر الدین حرکت میں آیا جب اسے ان عمرہ کی رزیہ سلطانہ کے خلاف بے وفائی کا حال معلوم ہوا تو اس نے رزیہ سلطانہ کی مدد کرنے کا تحیہ کر لیا اور ایک لشکر لے کر دہلی کی طرف روانہ ہوا تاکہ ان باگی عمرہ کے خلاف رزیہ سلطانہ کی مدد کرے نصیر الدین دریائے گنگا کو پار کر کے ابھی آگے بڑا ہی تھا کہ باگی عمرہ نے اس پر حملہ کر دیا باگی عمرہ اس وقت تک بہت بڑا لشکر جمع کر چکے تھے لہٰذا اس ٹکراؤ کے نتیجے میں ملک نصیر الدین کو شکست ہوئی اسے گرفتار کر لیا گیا ملک نصیر الدین کی صحت پہلے ہی اچھی نہ تھی بیمار رہتا تھا اس لئے اس شکست کے بعد وہ ویسے ہی فوت ہو گیا رزیہ سلطانہ کو جب عمرہ کی بغاوت اور سرکشی کا علم ہوا تو وہ بڑی برہم ہوئی لیکن وہ ان سے خوف زدہ نہ ہوئی بڑے دانشمندانہ طریقے سے اس نے ان ہنگاموں اور باگیوں کے خلاف حرقت میں آنے کا فیصلہ کر لیا اور اس کا فیصلہ بہت اچھا تھا وہ چاہتی تھی کہ ایک ایک امیر کو علیہدہ کر کے اس سے نمٹے وہ چاہتی تھی کہ ایک ایک امیر کو علیہدہ کر کے اس سے نمٹے اور وہ ایسا کرنے میں کامیاب ہوئی سب سے پہلے وہ سیف الدین کے خلاف حرقت میں آئی سیف الدین کے ساتھ اس کا بھائی بھی بغاوت اکتیار کر چکا تھا رزیہ سلطانہ نے دونوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا اس کے بعد علاو دین شہرخانی کا نمبر آیا رزیہ اسے بھی ٹکرائی اور اسے بھی حلاک کر دیا اور اس کا سر دہلی میں لائے گیا اب آخر میں نظام الدین میدان جنگ میں رہ گیا وہ باگ کھڑا ہوا لیکن وہ بھی انہی دنوں مارا گیا ان امیروں کو مناسب اور موضوع طریقے سے ختم کرنے کے بعد ہندوستان میں رزیہ سلطانہ کے روب و داب کا سکہ چاروں طرف بیٹھ گیا لوگ اس کے دب دبے میں آگئے اور یہ خیال کرنے لگے کہ رزیہ سلطانہ واقعی مردوں کی طرح حکومت کرنے کے قابل ہے اور حکومت کر سکتی ہے ان کاروائیوں سے سارا ملک باگیوں اور سرکشوں کے ہنگامہ خیزیوں سے پاک ہو گیا تھا اب ایک بار پھر رزیہ نے حکومت کی بنیادوں کو پوری طرح مضبوط اور مستحکم بنا کر حکومت کے بڑے بڑے عہدے اپنے مشہور اور قابل امیروں کے سپرد کیے سب سے پہلے رزیہ سلطانہ سابق وزیر مملکت نظام الملک کے نائب خواجہ مہدی غزروی کو وزارت کے منصب پر سرفراز کیا اور اس کو نظام الملک ہی کا خطاب دیا لشکریوں کا کمانڈر اس نے سیف الدین ایبک کو مقرر کیا اور اسے قتلہ خان کا خطاب دیا گیا قبر خانی جس کا پورا نام ازل دین قبیر خانی تھا اسے ریہور کا حاکم مقرر کیا گیا اسی طرح رزیہ سلطانہ نے لکنوٹی دیبل سندھ اور دوسرے مقامات کی حکومتیں بھی اپنے نامی گرامی اور قابل اعتماد عمرہ کے سپرد کی اور سب دارالسلطرت دہلی سے اپنی اپنی تقرری کا فرمان لے کر اپنے اپنے علاقوں کو روانہ ہو گئے کچھ عرصے حالات ٹھیک چلتے رہے پھر خرابی نے نمودار ہونا شروع کیا ہوا یوں کہ لشکریوں کا سالار عالی سیف الدین فوت ہو گیا اور اس کی جگہ اپنے ایک سالار قطب الدین کو رزیہ سلطانہ نے لشکریوں کا سالار عالی مقرر کیا قطب الدین کو لشکریوں کا سالار بنانے کے بعد رزیہ نے اسے رن تھن بور کو فتح کرنے کے لیے روانہ کیا قطب الدین رن تھن بور پہنچا سب سے پہلے اس نے وہاں ان مسلمانوں کو ازاد کروایا جو التمش کے دور میں وہاں ہندوؤں کی عصیری میں زندگی بسر کر رہے تھے اس موقع پر قطب الدین نے یہ کوتاہی کی کہ رن تھن بور پر حمل آور ہونے کی بجائے وہ ویسے ہی دہلی میں واپس آ گیا دہلی میں ابھی تک کچھ باغی اناسر موجود تھے جس وقت قطب الدین لشکر کو لے کر رن تھن بور کی طرف روانہ ہوا تو اس کی گیر موجودگی میں حالات میں تبدیلی ہونا شروع ہوئی رزیہ سلطانہ کو نہ جانے کیا ہوا کہ اس نے کچھ عودوں میں تبدیلی کر دی ملک اکتیار الدین علپتگین کو امیر حاجب مقرر کر دیا گیا جمال الدین یاقود جو ایک حبشی غلام تھا اور داروگوہ استبل تھا وہ بالکل دربار شاہی پر چھا گیا یاقود حبشی نے رزیہ سلطانہ کے دل میں کچھ ایسا گھر کر لیا کہ تھوڑے ہی عرصے میں رزیہ سلطانہ نے اسے استبل کے داروگوہ سے اٹھا کر امیر عمرہ بنا دیا اس کا اثر رسوخ یہاں تک بڑھا کہ جب رزیہ سلطانہ گھوڑے پر سوار ہونے لگتی تو وہ اس کو گھوڑے پر بٹھاتا یاقود کا یہ اقتدار و منصب دیکھ کر دربار کے تمام عمرہ اس کی جان کے دشمن ہو گئے اور رزیہ سلطانہ کے اقبال کا ستارہ تاریکی کی طرف رواں ہو گیا سب سے پہلے رزیہ سلطانہ کے خلاف چنگاری لاہور سے پھوٹی لاہور کے حاکم ملک ازل دین کو جب خبر ہوئی کہ جمال الدین یاقود جو ایک حبشی غلام ہے اسے داروگوہ استبل سے ترقی دے کر امیر عمرہ مقرر کر دیا گیا ہے تب وہ بڑا بگڑا امیر عمرہ مقرر کیے جانے کا مطلب یہ تھا کہ سارے عمرہ کو یاقود حبشی کے تحت کر دیا گیا تھا ان حالات میں لاہور کی حاکم ازل دین نے رزیہ سلطانہ کے خلاف بغاوت کھڑی کر دی رزیہ سلطانہ نے لاہور کے حاکم ازل دین کی بغاوت کو ختم کرنے کے لئے دہلی سے کوچھ کیا وہ لشکر کی کمانداری خود کر رہی تھی اب ملک ازل دین رزیہ سلطانہ کو اپنی بیٹی کی طرح خیال کرتا تھا اس نے جب دیکھا کہ جو لشکر اس کے خلاف لڑنے کے لئے آ رہا ہے اس کی کمانداری رزیہ سلطانہ خود کر رہی ہے تو اس نے رزیہ سے جنگ کرنا مناسب نہ سمجھا اور اس سے ٹکرانے کی بجائے اس کی اطاعت غزاری کا اقرار کر کے خاموشی اختیار کر لی رزیہ کو ازل دین کا یہ انداز اطاعت بہت پسند آیا اور اس نے خوش ہو کر لاہور کی حکومت کے ساتھ ساتھ ملتان کی حکومت بھی ملک ازل دین کو سوپ دی اس سال بٹھنڈا شہر کے حاکم ملک الٹونیہ نے بھی رزیہ سلطانہ کے خلاف بغاوت کر دی ملک الٹونیہ کا شمار ترکنان چہلگانی میں کیا جاتا تھا ترکنان چہلگانی وہ اشخاص تھے جو الٹمش کے چالیس غلاموں میں بڑے بڑے عہدوں پر فائز تھے بٹھنڈا کے حاکم ملک الٹونیہ کو جس کی سلطان شمسودین الٹمش کے دور میں بڑی قدر و قیمت تھی اس کی بغاوت کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ وہ جمال الدین یاقوت کے اثر اقتدار کو قطن پسند نہیں کرتا تھا اور اس حبشی کے اقتدار ہی سے تنگ آ کر اس نے رزیہ کے خلاف بغاوت کر دی تھی رزیہ سلطانہ کو جب بٹھنڈا کے حاکم ملک الٹونیہ کی اس بغاوت کی خبر ہوئی تو وہ بھی ایک لشکر لے کر نکلی تاکہ الٹونیہ پر حمل آور ہو کر بغاوت اور سرکشی کا خاتمہ کر دے لیکن راہ صحیح میں ملک الٹونیہ کے کچھ حمایتی دستوں نے اس پر چھاپا مارا اس مورکے میں ملک الٹونیہ کے لشکر کو فتح ہوئی رزیہ سلطانہ کو شکست کا مو دیکھنا پڑا یاقوت حبشی موت کے گھاٹ اتار دیا گیا اور رزیہ سلطانہ کو قید کر کے بٹھنڈا کے قلعے میں نظر بند کر دیا گیا دہلی سے رزیہ کی غیر حاضری نے ایک اور انقلاب برپا کیا رزیہ سلطانہ تو بٹھنڈا کے قلعے میں قید ہو چکی تھی اب سلطنت کا کاروبار چلانے کے لیے کوئی بھی نہ تھا یاقوت حبشی غلام بھی مارا جا چکا تھا لہٰذا دہلی کے عمرہ نے بہاں مشورہ کیا اور وہ اس نتیجے پر پہنچے کہ سلطان شمسودین التمش کے بیٹے بہرام شاہ کو تخت و تاج کا وارث بنا دیا جائے چنانچہ اس فیصلے پر عمل درامت کیا گیا اور رزیہ سلطانہ کی جگہ سلطان شمسودین التمش کے دوسرے بیٹے بہرام شاہ کو ہندوستان کا بادشاہ بنا دیا گیا دوسری طرح بٹھنڈا میں بھی ایک انقلاب برپا ہوا رزیہ سلطانہ نے بٹھنڈا کے حاکم ملک الٹونیا سے شادی کر لی رزیہ اور ملک الٹونیا نے آپس کے صلح مشورے کے بعد آس فاس کے جنگجو خوکروں جاتوں اور دیگر جنگجو اناصر کو اپنے ساتھ ملا لیا اس طرح ملک الٹونیا اور رزیہ سلطانہ نے ایک زبردست لشکر تیار کر لیا اور دہلی پر حمل آور ہونے کے لیے روانہ ہوئے نئے بادشاہ بہرام شاہ نے اپنے لشکر کی کمانداری بلبن کے حوالے کی یہ وہی بلبن تھا جو پہلے گلام رہا بعد میں ترقی کرتے ہوئے ہندوستان کا سلطان بھی بنا بلبن التمش کا داماد بھی تھا لشکر لے کر بلبن آگے بڑھا راستے ہی میں دونوں لشکروں کا امنہ سامنا ہوا دونوں کے درمیان ایک زبردست جنگ ہوئی اس جنگ کے نتیجے میں رزیہ سلطانہ اور ملک الٹونیا کو شکست ہوئی بلبن کو فتح نصیب ہوئی رزیہ اور ملک الٹونیا میدان جنگ سے بھاگ کر بٹھنڈا میں جاپناہ گزین ہوئے رزیہ سلطانہ اس شکست سے بڑی برہم اور آزردہ خاتر ہوئی اس کی بے چہر اور اقتدار پسند طبیعت نے اسے آرام سے نہ بیٹھنے دیا اور اپنے منتشر لشکر کو اثر نو مرتب کر کے ایک بار پھر دہلی پر حمل آور ہونے کے لیے روانہ ہوئی نئے بادشاہ بہرام شاہ نے اس بار بھی اس کا مقابلہ کرنے کے لیے بلبن ہی کو روانہ کیا ایک مقام کیتھل کے قریب ایک بار پھر دونوں لشکر آپس میں ٹکرائے خوفناک مورکہ آرائی ہوئی رضیہ سلطانہ کی بدقسمتی کے اس بار بھی اسے بلبن کے ہاتھوں شکست ہوئی اور بلبن کامیاب اور فتح مند رہا اس شکست کے بعد رضیہ سلطانہ اور ملک الٹونیا دونوں میاں بیوی میدان جنگ سے بھاگ نکلے لیکن چند زمیداروں نے انہیں گرفتار کر لیا اس طرح دونوں میاں بیوی کو قتل کر کے ان کا خاتمہ کر دیا گیا رضیہ سلطانہ نے تین سال چھ دن تک حکومت کی رضیہ کے زوال پر مورکی نے بہت کچھ لکھا ہے لیکن اس کی ناکامی اور اس کے زوال کی سب سے بڑی وجہ یاقوت حبشی تھا جسے رضیہ سلطانہ ایک دم نہ جانے کن وجوہات کی بنا پر دارو گئے استبل سے اٹھا کر امیر عمرہ کے عہدے پر فائز کر دیا تھا اب ہندوستان میں رضیہ سلطانہ کی جگہ بحرام شاہ بادشاہ بن گیا تھا اس کے دورے حکومت میں دو اشخاص نے بڑی ترقی کی اور وہ سیاہ و سفید کے مالک بن گئے ان دو سرداروں میں سے ایک کا نام الپتگین اور دوسرے کا نام نظام الملک تھا حکومت کے کاموں میں الپتگین اور نظام الملک ایسے اچھائے کہ لوگ یہ محسوس کرنے لگے کہ ہندوستان کا بادشاہ بحرام شاہ نہیں بلکہ الپتگین اور نظام الملک ہے جس کے ہاتھوں میں اصل اقتدار ہے اس لیے وہ دونوں جو چاہتے کرتے اس کے علاوہ ان دونوں کے سامنے بحرام شاہ کی حیثیت شطرنج کے مہرے سے زیادہ نہ تھی الپتگین بڑا سازشی قسم کا انسان تھا اور وہ حکومت پر حاوی ہو کر سارے امور اپنے ہاتھ میں لینے پر طولہ ہوا تھا لہٰذا اس موقع پر اس نے ایک بہت بڑا قدم اٹھایا وہ چاہتا تھا کہ کسی نہ کسی طرح اس کا رشتہ شاہی خاندان سے جڑ جائے اور آنے والے وقت میں بحرام شاہ کو ایک طرف کر کے وہ خود ہندوستان کا حکمران بن جائے اس خواہش کو سامنے رکھتے ہوئے الپتگین نے اپنے آرزی اقتدار سے فائدہ اٹھا کر شاہی خاندان سے رشتہ ناتا جوڑا اور بحرام شاہ کی بہن سے جو پہلے قاضی اختیار الدین کی بیوی تھی شادی کر لی اب بادشاہ کی بہن سے شادی کرنے کے بعد الپتگین کی اہمیت بڑی بڑھ گئی اور وہ شاہی خاندان کا ایک فرد کہلانے لگا تھا ظاہری شان و شوکت کے لحاظ سے بھی الپتگین کی حویلی شاہی دربار سے کم نہ تھی اور اس کی ڈیوڑی پر بھی بادشاہ کے دروازے کی طرح ہاتھی جمتا تھا الپتگین اور نظام الملک کے اس بڑھتے ہوئے اثر و رسوق کو دیکھتے ہوئے بحرام شاہ کے دل میں بھی خوف پیدا ہوا الپتگین اور نظام الملک کا اثر و رسوق جب حد سے بڑھنے لگا تب بحرام شاہ نے ان دونوں کا خاتمہ کرنے کا تحیہ کر لیا بحرام شاہ کو یقین ہو گیا تھا کہ آنے والے دور میں یہ دونوں اس کی بادشاہت کے لیے ضرور کسی مسئیمت کا پیش خیمہ اور کسی خونی انقلاب کے محرق بن جائیں گے لہٰذا اس نے اندر ہی اندر دونوں سے خصوصت کے ساتھ الپتگین سے چھٹکارہ حاصل کرنے کا ارادہ کر لیا اس لیے کہ بحرام شاہ اس حق میں بھی نہیں تھا کہ الپتگین اس کی بہن سے شادی کرے لیکن الپتگین کا اثر و رسوق اس قدر بڑا ہوا تھا کہ اس موقع پر بحرام شاہ اس کے آڑے نہ آ سکا بحرام شاہ کو جب یقین ہو گیا کہ الپتگین اور اس کا دست راست نظام الملک کا بھد سے بڑھتے جا رہے ہیں تب اس نے دو ترک جنگجووں کو اپنے اعتماد میں لیا یہ ترک بلا کے جفاکش اور تیگزن تھے انہیں اپنے پاس بلا کر بحرام شاہ نے انہیں ہدایت کی کہ وہ الپتگین اور نظام الملک پر دیوانوں کی طرح حملہ کر کے دونوں کو موت کے گھاٹ اتار دیں انہیں یہ بھی سمجھایا کہ وہ سارے عمرہ کا ایک دربار منقض کرے گا اس دربار کے اندر وہ دونوں پاگلوں اور مجنونوں کی طرح جھومتے ہوئے آئے کچھ لوگوں کے ساتھ پاگلوں کی طرح گفتگوہ حرکات کرے اس کے بعد اپنی کاروائی کی ابتدا کریں یہ سارا معاملہ تیہ کرنے کے بعد بحرام شاہ نے شاہی محل کے اندر سلطنت کے معززین کا دربار شاہی منقض کیا بحرام شاہ کی ہدایت پر وہ دونوں ترک لشکری بھی اس وقت دربار میں داخل ہوئے جب سب عمرہ جمع ہوئے تھے وہ پاگلوں اور دیوانوں کی طرح جھومتے ہوئے دربار میں داخل ہوئے اور کسی بے مہار جانور کی طرح الٹی سیدھی حرکت کرنے لگے تھے الپتگین اس وقت امیروں کی اگلی صف میں کھڑا تھا اس نے جب ان لشکریوں کی ناشائستہ حرکات پر انہیں ڈانٹا تو ان خود ساختہ دیوانوں نے اس ڈانٹ پیٹ سے فائدہ اٹھایا اور موقع پا کر الپتگین پر خنجر سے ایسا وار کیا کہ وہ وہی ڈھیر ہو کر تڑپنے لگا الپتگین کو ختم کرنے کے بعد وہ مصنوعی دیوانیں اب نظام الملک کی طرف بڑے اور اس پر بھی حملہ کیا نظام الملک کے بازو پر تلوار کے دو وار آئے اس موقع پر اردگر کے تمام عمرہ اپنی صفوں سے اٹھ کر دوڑے اور انہوں نے نظام الملک کو ان دونوں لشکریوں سے نجات دلائی بہرام شاہ نے اس موقع پر اپنے آپ کو اسارے ہنگامے سے بے تعلق ثابت کرنے کے لیے عمرہ کو دھوکہ دیا اور ان دونوں لشکریوں کو گرفتار کر کے قید خانے میں بھیجوا دیا کیونکہ یہ سارا خیل بہرام شاہ کا رچایا ہوا تھا لہٰذا کچھ ہی دن بعد بہرام شاہ نے ان دونوں لشکریوں کو رہا کر دیا اب علبتگین تو مارا گیا تھا جبکہ زخموں کی وجہ سے نظام الملک کچھ دن تک صاحب فراش رہا جب صحت یاب ہوا تو وہ حسب معمول دربار میں حاضر ہو کر وزارت کے فرائض انجام دینے لگا انہی دنوں بہرام شاہ نے اپنا حمیر حاجم ایک شخص بدر الدین کو مقرر کیا تھا اور یہ بدر الدین نظام الملک سے سخت برگشتا تھا نظام الملک اسے پسل نہیں کرتا تھا اور نظام الملک اس سے متنفر تھا بدر الدین نظام الملک سے آگے نکلنے کے لیے ہر وقت اس کے زخموں کو تازہ کرتا رہتا تھا کچھ دنوں بعد یہ بدر الدین کچھ مفسدوں کے اقسانے پر خود بہرام شاہ کے بھی خلاف ہو گیا بادشاہ کے خلاف ہونے کے بعد بدر الدین نے کچھ اور سالاروں کو اپنے ساتھ ملایا اور جب دیکھا کہ کافی بڑے بڑے سالار اس کے حمایتی ہو گئے ہیں تو اس نے بہرام شاہ کی معذولی کا منصوبہ پیش کر دیا اس موقع پر ایک امیر نے دو رخی سے کام لیا اس نے اس واقع کی اطلاع بہرام شاہ کو کر دی اور بہرام شاہ نے ایک نمائندہ اس وقت ان سرداروں کے اندر بھیجوا دیا جس وقت وہ بہرام شاہ کے متعلق کوئی فیصلہ کرنے کے لیے ایک جگہ جمع ہوئے تھے بہرام شاہ کا یہ آدمی ایک اجنبی کی طرح اس مجلس مشاورت میں شرکت کی اور ایک طرف کھڑا ہو گیا تاکہ وہ سب باتیں سن کر واپس جا کر بہرام شاہ سے بیان کر دے وہ سردار جو اندر ہی اندر بہرام شاہ سے ملا ہوا تھا اور دوسرے سرداروں کا ساتھ بھی دے رہا تھا وہ دوسرے سرداروں کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے بڑا محتاط رویہ اختیار کی ہوئے تھا ہر بات پر ہاں ہاں کر کے مشوروں میں شرکت کی اور ہر بات کو کسی اور وقت کے لیے ٹالتا رہا جب یہ مجلس عروج پر تھی تو بہرام شاہ کے آدمی نے اس مجلس کی پوری تفصیل جا کر بہرام شاہ سے کہہ دی تھی بہرام شاہ اس وقت اس مجلس میں پہنچ گیا اس کے ساتھ اس کے محافظ دستے بھی تھے اور مفسدوں کی اس جماعت کو اس نے فورا منتشر کر کے رکھ دیا اور بدر الدین کو اس نے بدعیون روانہ کر دیا اب بہرام شاہ علبتگین کی طرح بدر الدین سے بھی اپنی سلطنت کے لیے خطرہ محسوس کرنے لگا تھا ایک بار جس وقت بدر الدین بدعیون سے دہلی پہنچا اور اپنے دستے راز تاج الدین سے ملا تو بہرام شاہ فوراں حرکت میں آیا اور بدر الدین کے ساتھ اس کے دستے راز تاج الدین کو بھی اس نے موت کے گھاٹ اتار دیا اب ان دونوں کے دو ساتھی باقی رہ گئے تھے ایک قاضی جلال الدین کاشانی جسے اس کے عہدے سے محروم کر دیا گیا تھا دوسرا قاضی مار ہڑا دونوں کو ہاتھی کے پاؤں سے باندھ کر کچلوا دیا گیا تھا ان زبردست اقدام کی وجہ سے لوگوں میں سخت خوف و حراس پھیل گیا لشکری بھی بہرام شاہ سے ناراض ہو گئے نظام الملک تو پہلے ہی بہرام شاہ سے برگشتا تھا ان حالات کو دیکھ کر اس نے عوام کو بادشاہ کے خلاب بڑھکایا ان سب باتوں کا نتیجہ یہ ہوا کہ بہت سے لوگ بہرام شاہ کے خون کے پیاسے ہو گئے بہرام شاہ کی بدقسمتی کہ ان دنوں منگولوں نے ہندوستان پر حملہ کر دیا ان دنوں لاہور کا حاکی میں ایک شخص ملک قداکش تھا قداکش کے رویے کی وجہ سے لاہور میں جو حفاظتی لشکر تھا اس میں ناعتفاقی تھی اور جب منگول حملہ آور ہوئے تو قداکش نے لشکر کے اندر ناعتفاقی دیکھ کر یہ ناشائستہ حرکت کی کہ آدھی رات کے وقت سالاروں کی آنکھ بچا کر بھاگ نکلا اور سیدھا دہلی پہنچا تو قداکش کے بھاگ جانے کی وجہ سے منگولوں کو کھلی چھٹی مل گئی منگول لاہور شہر میں داخل ہوئے جی بر کر انہوں نے لاہور شہر کو لوٹا اور برباد کیا بہت سے لوگوں کو انہوں نے گرفتار کر لیا جب بحرام شاہ کو ان حالات کی خبر پہنچی تو اس نے شاہی محل میں تمام عمرہ کو جمع کیا اور ان سے اپنی اطاعت کا جدید اقرار لیا ساتھی منگولوں سے نبٹنے کے لیے صلح مشورہ کیا آخر اس نتیجے پر پہنچے کہ نظام الملک اور ایک دوسرے سالار غطب الدین حسن گوری کو لشکر دے کر منگولوں کا مقابلہ کرنے کے لیے روانہ کیا جائے چنانچہ یہ دونوں حضرات دوسرے عمرہ کے ساتھ ایک بہت بڑا لشکر لے کر لاہور کی طرف روانہ ہوئے جب لشکر دریائے بیاز کے کنارے قصوہ سلطانپور کے قریب پہنچا تو نظام الملک نے ایک سازش تیار کی اس لئے کہ نظام الملک پہلے ہی بحرام شاہ سے ناراض تھا اپنے ساتھی عمرہ کو بحرام شاہ سے ناراض کرنے کے لیے نظام الملک نے ایک عجیب و غریب رویہ اختیار کیا دریائے بیاز کے کنارے قیام کر کے نظام الملک نے بحرام شاہ کے نام خط لکھ کر بھیجا خط کا مضمون کچھ اس طرح تھا آپ نے جن منافق سرداروں کو میرے ساتھ روانہ کیا ان کے ساتھ مل کر کام کرنا بہت دشوار ہے یا تو آپ خود یہاں تشریف لے آئیں ورنہ مجھے اجازت دیں کہ میں بحرام شاہ کی بدقسمتی کے وہ نظام الملک کی سازش کو نہ سمجھا اس نے بڑی سادگی سے نظام الملک کو جواب لکھ کر بھیجا اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ تمہارے ساتھی سردار قتل کی سزا کے مستحق ہیں لیکن اس وقت ان سے تعارض کرنا مناسب نہیں ہے تم ان کی خاطرداری کر کے اس موہم سے فراغت حاصل کرو اس کے بعد ان منافق کرداروں کو ان کی بد آمالیوں کے مطابق سزا دی جائے گی نظام الملک کی سازش کامیاب ہو چکی تھی اس نے بحرام شاہ کا یہ خط اپنے سارے عمرہ کو دکھایا اور خط پڑھ کر سارے عمرہ بحرام شاہ کے خلاف ہو گئے آخر ان باغی امیروں کو فتح ہوئی بحرام شاہ کو گرفتار کر لیا گیا کچھ عرصے تک اسے نظر بند رکھا گیا لیکن بعد میں ان امیروں نے اندازہ لگایا کہ بحرام شاہ کسی بھی موقع پر ان کے ارادوں میں حائل ہو سکتا ہے لہٰذا آپس میں صلح مشورہ کر کے اسے موت کے گھاٹ اتار دیا تیسرے کا نام جلال الدین تھا تیسرا شک سلطان شمس الدین علتمش کے بڑے بیٹے رکن الدین کا بیٹا علاؤ دین مسود تھا بحرام شاہ کے مارے جانے کے بعد دہلی کے عمرہ نے ناصر الدین اور جلال الدین دونوں بھائیوں کو تو زندان ہی میں رہنے دیا علاؤ دین مسود کو جو شمس الدین علتمش کا پوتا تھا اسے زندان سے نکالا اور تک تو تاج کا وارث بنا دیا علاؤدین مسود جب بادشاہ بنا تو خطب الدین کو نائب سلطنت مقرل کیا نظام الملک کو وزارت کا عہدہ دیا گیا ملک اداکش کو جو منگولوں کے حملے کے وقت لاہور سے بھاگ کر دہلی آ گیا تھا اسے امیر حاجی بنا دیا گیا اب وزیر نظام الملک دی کر سارے عمرہ کو نظر انداز کر کے حکومت کے سارے کام اپنی مرضی سے چلانے لگا اس کے اس روئے سے دوسرے امیروں کو اس کی متلک الانانی ایک آنکھ نہ بھائی اور ان سب نے مل کر نظام الملک کو قتل کرنے کا فیصلہ کر لیا چنانچہ ایک دن موقع پا کر نظام الملک کو قتل کر دیا اور اس کی جگہ نجم الدین ابو بکر کو وزیر مقرر کر دیا گیا غیاسو دین کو امیر حاجی مقرر کیا گیا اور اجمیر کا علاقہ بلبن کی سرکردگی میں دے دیا گیا ملک تاج الدین کو بدائیون کی صوبہ داری دی گئی اسی طرح باقی علاقوں کو بھی عمرہ نے آپس میں تقسیم کر لیا اس تقسیم کا بڑا خوشگوار نتیجہ نکلا حکومت کا نظام بہتر طریقے سے چلنے لگا ریایہ کسی قدر امن اور اتمنان کی فضاء میں سانس لینے لگی تھی علاہ الدین مسعود نے تخت نشین ہونے کے بعد جو پہلا سب سے اچھا کام کیا وہ یہ تھا کہ اس نے اپنے دونوں چچاؤں یعنی سلطان التمش کے دونوں بیٹوں ناصر الدین اور جلال الدین کو زندان سے رہا کر دیا سانس شمس الدین التمش کے دونوں بیٹے اپنے خلوص اور نیک نیتی کی وجہ سے اپنے علاقوں میں اپنی نیک نامی اور اپنی انصاف کی بنا پر انتہا درجے کے ہر دل عزیز اور مقبول ہوئے علاہ الدین مسعود کے دور میں لخنوتی پر منگولوں نے حملہ کر دیا دراصل منگول طبت اور حضا کے راستے سے لخنوتی کے قریب آئے اور بہت سے علاقوں پر حملہ آور ہو کر لوٹ مار کا بازار گرم کر دیا اس وقت لخنوتی کا حاکم طغا خان تھا اس کی مدد کے لیے علاہ الدین مسعود نے اپنے ایک اور سردار ملک قرابیق تیمو خانی کو لشکر دے کر روانہ کیا طغا خان اور قرابیق تیمور خانی نے منگولوں کو بدترین شکست دی اور منگولوں کو واپس بھاگ جانے پر مجبور کر دیا لخنوتی میں قیام کے دوران کچھ معاملات میں طغا خان اور قرابیق میں اختلاف پیدا ہو گئے جب بادشاہ علاہ الدین مسعود کو اس کی خبر ہوئی تو اس نے لخنوتی کی حکومت قرابیق کے سپرد کر دی اور طغا خان کو دہلی بلا لیا اس کے بعد ایک بار پھر منگول پنجاب اور سندھ پر حملہ آور ہوئے یہ حملہ انہوں نے کندھار اور تالکان کی طرف سے کیا تھا پنجاب اور سندھ کی طرف بڑھتے ہوئے منگول اچھ شہر کی طرف بڑھے اچھ شہر کا انہوں نے محاصرہ کر لیا علاہ الدین مسعود کو جب خبر ہوئی کہ منگولوں نے پنجاب اور سندھ پر حملہ کر دیا ہے تو اس نے اپنے سالاروں سے مشورہ کیا اور ایک بہت بڑا لشکر تیار کیا اور منگولوں کا مقابلہ کرنے کے لیے نکلا منگولوں کو جب خبر ہوئی کہ ہندوستان کا بادشاہ علاہ الدین مسعود ان کا مقابلہ کرنے کے لیے دہلی سے نکل کھڑا ہوا ہے تو وہ اچھ کا محاصرہ ترک کر کے بھاگ کھڑے ہوئے اس وقت تک علاہ الدین مسعود اپنے لشکر کے ساتھ دریائے بیاس کے کنارے پہنچ چکا تھا لہٰذا منگولوں کے بھاگ جانے کی وجہ سے علاہ الدین دریائے بیاسی سے کامیاب اور کامران لوٹ آیا دہلی واپس جا کر علاہ الدین کے کردار میں یکی یک ناغوار تبدیلیاں پیدا ہو گئی شراب پینے لگا ایش و عشرت کے سوا اس کے پاس کوئی کام نہ رہا اس کے عدل و انصاف کے احساس سے شراب نوشی نے محروم کر دیا اور اسے ظلم و ستم اور جائدادوں کی زبطی کے علاوہ دوسرا کوئی کام نہ رہا ان حرکات کی وجہ سے حکومت کا سارا نظام درہم برہم ہو گیا اور سارے ملک میں فساد اور فتنہ کے دروازے کھل گئے عمرہ نے جب یہ حالت دیکھی تو انہوں نے علاہ الدین کی مخالفہ شروع کر دی اور اس کی معذولی کا تحیہ کر لیا آخر سرکش عمرہ علاہ الدین مسعود کے خلاف حرکت میں آئے سب سے پہلے انہوں نے علاہ الدین مسعود کے چچا اور سلطان شمس الدین التمشق کے بیٹے ناصر الدین محمود کے پاس سے خفیہ قط بھیجا ناصر الدین محمود اس وقت بہرائج کا حاکم تھا ان عمرہ نے اسے بہرائج سے دہلی آنے کی درخواست کی ناصر الدین محمود کو جب علاہ الدین مسعود کی عیش و عشرت اور شراب نوشی کی خبریں پہنچی تو اس نے دہلی کا رکھ کرنے کا تحیہ کر لیا جب اس نے عمرہ کو بھی اپنا موافق پایا تو فوراں بہرائج سے دہلی روانہ ہوا ناصر الدین محمود جب دہلی پہنچا تو عمرہ نے علاہ الدین مسعود کو قید کر کے زندان میں ڈال دیا اور ناصر الدین کی بادشاہت کا اعلان کر دیا کچھ دنوں بعد علاہ الدین نے عالمِ عصیری ہی میں وفات پائی سلطان شمس الدین التمشق کی اولاد میں سے یہی ناصر الدین محمود سب سے عالی سب سے عرفہ اور سب سے زیادہ دیانتدار اور انصاف پسند حکمران ثابت ہوا دراصل سلطان شمس الدین التمشق نے اپنے سب سے بڑے بیٹے کا نام ناصر الدین رکھا تھا اور اس بیٹے کو اس نے لخنوتی کا حاکم مقرر کیا تھا اور اس نے لخنوتی میں انصاف اور رحمدلی سے کام لیتے ہوئے ایک طرح سے لوگوں کو اپنا ہم نوا بھی بنا لیا تھا لیکن اچانک اس کی وفات نے سلطان شمس الدین کی گم اور دکھ سے کمر توڑ کر رکھ دی تھی سلطان شمس الدین التمشق نے جو توقعات اپنے بڑے بیٹے ناصر الدین محمود سے وابستہ کر رکھی تھی وہ بڑا بیٹا تو پوری نہ کر سکا اس لئے کہ موت نے اسے محلت نہ دی لیکن چھوٹے بیٹے ناصر الدین یقیناً اپنے باپ کا صحیح طور پر جان نشین ثابت ہوا التمشق نے اس ناصر الدین کی تعلیم اور تربیت کی طرف بڑی توجہ دی تھی اللہ الدین مسود کے دور حکومت میں اسے زندان سے نکال کر بہرائچ کا حاکم مقرر کیا تو بہرائچ میں اس نے مسلمانوں کے علاوہ غیر مسلموں سے بھی بہت اچھا سلوک کیا جن غیر مسلموں نے بغاوتیں کی انہیں کچل کر رکھ دیا اور اپنے صوبے کو اس نے خوشحال اور آباد کر کے رکھا بہرائچ میں اس کو انصاف اور ریایہ دوستی کی وجہ سے بڑی شہرت اور ہر دل عزیزی حاصل ہوئی اور وہاں کے لوگ اس پر جان نصار کرنے کے لیے تیار ہو جائے کرتے تھے بہرائی سے جب ناصر الدین دہلی منتقل ہوا اور اسے دہلی کا سلطان بنایا گیا تو اس کی حکمرانی عدل و انصاف اور اس کی قابلیت دہلی کے عمرہ اور ریایہ پر بھی ایاں ہوئی جس وقت لوگ اللہ الدین مسود کی شراب نوشی ظلم و ستم لا پروہی کی وجہ سے تنگ آ چکے تھے سلطنت کا کاروبار تباہ ہو چکا تھا عمرہ سلطنت اس کے خلاف سادشیں کرنے میں لگے ہوئے تھے تو ایک طرف سے چاروں طرف بدنظمی کا عالم برپا ہو گیا تھا ہر کوئی اقتدار حاصل کرنے کی تغدوں میں لگا ہوا تھا ایسے میں جن عمرہ نے علاہ الدین مسود کی جگہ ناصر الدین محمود کو ہندوستان کا حکمران بنایا انہوں نے ایک بہت اچھا اور امدہ اقدام کیا تھا تخت نشین ہونے کے بعد ناصر الدین محمود نے اپنے باپ سلطان شمس الدین التمش کی جگہ قصر سفید میں پہلا اجلاس سلب کیا ناصر الدین محمود فرما روان کی بہادری شجاعت عبادت ریاضت اور سخاوت میں اپنی مثال آپ تھا اس کے انصاف پسندی اس کے زہد و تقوی کا یہ عالم تھا کہ اس نے اپنے ذاتی اخراجات کے لیے کبھی شاہی خزانے سے ایک سکھ کا تک نہ لیا وہ اپنی ذاتی محنت سے اخراجات کے لیے رقم پیدا کرتا وہ ہر سال اپنے ہاتھ سے قرآن مقدس کے دو نسکے لکھتا اور ان کے حدیعے سے جو کچھ حاصل ہوتا وہ اس میں گزر بسر کر لیا کرتا تھا ناصر الدین کو علم اور صوفیہ سے بڑی عقیدت تھی وہ ان ہستیوں کی بڑی عزت اور تعظیم کرتا تھا اہل ہنر اور فن کا وہ بے حد قدردان اور قدر شناس تھا اور ان کے مرتبے کے مطابق انہیں خلعتیں انعام اور تحائف سے نوازتا رہتا تھا بہت سے شورا نے اس کی تخت نشینی کے وقت مداہیہ قصائد نظم کیے اور مناسب اور معقول انعام حاصل کیے مشہور تاریخ کتاب طبقات ناصری کے مصنف قاضی منحاز سراج جوز جانی نے بھی اس موقع پر ایک قصیدہ لکھا جو ناصر الدین نے پسند کیا اور اسے ہی نام و اکرام سے نوازا سلطان ناصر الدین محمود اپنے باپ سلطان شمس الدین التمش کی طرح بڑا مذہب پسند عبادت گزار شخص تھا وہ یہ بھی جانتا تھا کہ اس کے اور اس کے باپ کے درمیان جس قدر حکمران آئے انہوں نے ایش و عشرت شراب نوشی سے نہ صرف اپنی آقمت خراب کی بلکہ انہوں نے بہت سے عمرہ کو حکمرانوں کے خلاف سادشے کرنے کی عادت بھی ڈال دی لہٰذا تخت نشینی کے بعد ناصر الدین محمود نے بڑی احتیاط کے ساتھ اپنے عمرہ کی چھانٹ پھٹک کی اور ان میں سے جو صحیح معنوں میں انصاف پسند عادل اماندار لوگ تھے انہیں وہ سامنے لے کر آیا مملکت میں سب سے بڑا عہدہ وزارت کا تھا اس کے لئے ناصر الدین محمود نے ایک انتہائی مناسب انتہائی اماندار اور قابل شخص کا انتخاب کیا اور یہ شخص ناصر الدین محمود کے باپ سلطان التمشد کے محبوب گلاموں میں سے ایک تھا نام اس کا غیاس الدین بلبن تھا جس طرح ناصر الدین محمود اور اس کے باپ شمس الدین التمشد ریایہ پرور انصاف پسند اور سختی کے ساتھ مذہبی امور پر عمل کرنے والے تھے اسی طرح بلبن بھی انصاف اور حق پرستی کو پوری طرح مد نظر رکھتا تھا بلبن سازشی عمرہ کے خلاف بڑی سختی سے ارکان مذہب یعنی روزے نماز وغیرہ کا پابند تھا فرائض کے علاوہ اس نے کبھی تحجت چاشت اور اشراق کی نماز بھی قضا نہ چھوڑی تھی وہ ہر وقت باوضو رہتا تھا عالموں صوفیوں اور بزرگان دین وغیرہ کی موجودگی میں دسترخان پر کبھی بیچ نہ کیا کرتا تھا اس کے علاوہ اس کی بہترین عادت یہ تھی کہ کھانے کے وقت علماء سے مختلف مسائل کی تحقیق کرتا وہ امیروں اور وزیروں وغیرہ کی قیام گاہوں پر ان سے ملاقات کے لیے جاتا اس طرح ان لوگوں کی عزت افضائی کرتا تھا بارحال ناصر الدین محمود نے وزارت کے لیے اپنے جیسا انصاف پسند شخص ہی منتخب کیا جو غیاس الدین بلبن تھا اور یہ غیاس الدین بلبن نہ صرف سلطان شمس الدین التمش کے غلاموں میں سے تھا بلکہ سلطان شمس الدین التمش کا داماد اور ناصر الدین محمود کا بہنوئی بھی تھا ناصر الدین محمود نے بلبن کو خان عظم کا خطاب عطا کیا اور حکومت کے تمام امور بلبن ہی کی رائے سے انجام دینے لگا تھا اس کے علاوہ ناصر الدین محمود نے بلبن کے چچا ذات بھائی شیر خان کو بڑی اہمیت دی شیر خان ایک اچھا سالار ہونے کے ساتھ ساتھ بہترین تیگزن تھا ناصر الدین نے اسے پنجاب کا حاکم مقرر کیا اس لیے کہ شمال مغرب کی طرف سے اکثر و بیشتر منگول حمل آور ہو کر پنجاب اور سندھ کو نقصان پہنچاتے تھے لہٰذا شیر خان کے ذمہ یہ کام لگایا گیا کہ وہ منگولوں کے حملوں اور ان کی شورشوں کو روکنے کی کوشش کرے اس دور میں شمال مغرب کی طرف سے سب سے بڑا خطرہ منگولوں ہی سے خیال کیا جاتا تھا لہٰذا شیر خان کی تقرری کا مقصد یہ تھا کہ وہ منگولوں کی ہنگامہ خیزیوں کے توفان کی روخ تام کر سکے جو اس وقت قابل کندھار گزنی اور حیرات سے ہندوستان کو تباہو برباد کرنے کے لیے امڈے چلے آ رہے تھے شیر خان نے اپنے فرائض کو بڑی خوبی سے انجام دیا اس نے پنجاب کے قلوں کو مضبوط اور مستحکم کیا اور منگولوں کی خوب روخ تام کی بل بل کیونکہ مزاج میں ناصر الدین اور سلطان شمس الدین سے ملتا جلتا تھا مخلص تھا مذہبی امور پر سختی سے عمل کرنے والا تھا لہٰذا ناصر الدین محمود نے بھی اس پر خوب اعتماد اور بھروسہ کیا کہتے ہیں ایک بات ناصر الدین محمود بلبن کو علیدگی میں لے گیا اور بڑی رازداری اور شفقت میں اسے مخاطب کر کے کہنے لگا میں نے تمہیں اپنا نائب سلطنت مقرر کر دیا ہے اور خدا کی مقلوق پر حکمران بنا دیا ہے تم کبھی کوئی ایسا کام نہ کرنا کہ مجھے خداوند قدوس کے سامنے جواب دے اور شرمندہ ہونا پڑے ناصر الدین محمود کے ان الفاظ کے جواب میں بلبن نے نیابت کے کچھ ایسے مضبوط سخت اور مستحکم اصول اور قوانین بنوائے کہ اس نے اصل اقتدار اپنے ہی ہاتھ میں رکھا جس کی وجہ سے کسی دوسرے بھاگی اور سرکش امیر کو ناصر الدین کے خلاف سر اٹھانے اور بغاوت کرنے کی جرت نہ ہو سکی اپنی حکومت کو مضبوط اور مستحکم کرنے کے بعد ناصر الدین اپنے لشکر کو لے کر نکلا اس لیے کہ مازم ملتان اور اس کے گرد و نواح میں بھاگی کھو کر اور جاٹ حملہ آور منگولوں کی مدد کرتے ہوئے سلطنت کے اندر تباہی اور بربادی کا کھیل کھیلتے جا رہے تھے لہٰذا ناصر الدین ان کے خلاف نکلا بلبن ناصر الدین کے ساتھ تھا دونوں نے لاہور کے قریب دریائے راول کو پار کیا پھر دریائے چناب کے کنارے سودرا کے مقام پر پہنچے یہاں ناصر الدین نے تو لشکر کے ایک حصے کے ساتھ قیام کر لیا جبکہ بلبن کو لشکر کا ایک حصہ دیکھ کر باگیوں پر حملہ آور ہونے کے لئے روانہ کیا بلبن آگے بڑھا کربو جوار کے علاقوں مغری میں کوہستانی سلسلوں کے اندر جس قدر باگی تھے ان پر حملہ آور ہو کر ان کا خوب قتل عام کیا اور ان میں سے اقصر کو قیدی بنا کر بلبن نے ناصر الدین کے سامنے پیش کر دیا اس طرح وہ آناسر جو ماضی میں حملہ آور منگولوں کی مدد کرتے رہتے تھے ان کا خاتمہ کر دیا گیا باگیوں کا خاتمہ کرنے کے بعد ناصر الدین محمود نے اب کچھ پرانے سالاروں اور حاکموں کی طرف توجہ کی وہ حاکم جو قطب الدین ایبک اور شمس الدین التمش کے دور میں مختلف شہروں کے حاکم تھے اور انہوں نے خلوص کا اظہار نہیں کیا تھا مختلف مواقع پر سرکشی اور بغاوت کرتے رہے تھے اب ناصر الدین نے ان سے نمٹنے کا تہیہ کیا اس موقع پر ناصر الدین کو سکندر آزم کا ایک واقعہ سنائے گیا جو کچھ اس طرح تھا کہتے ہیں جب سکندر نے دنیا کے اکثر علاقوں کو فتح کر کے ہندوستان کو فتح کرنے کا ارادہ کیا تو اس کے بعد عمرہ اور ارکان سلطنت نے سکندر کے اس حکم کی مخالفت کی اور ہر شخص اپنے آپ کو خود مختار سمجھنے لگا سکندر نے ان عمرہ کو سمجھانے اور سیدھے راستے پر لانے کی بہت کوشش کی لیکن اس کا کوئی نتیجہ برامد نہ ہوا آخر تھکھار کر سکندر نے ایک رکاسہ کے ذریعے سارا ماجرہ اپنے استاد ارستو کو یونان روانہ کیا ارستو سے ان عمرہ کے بارے میں مشورہ طلب کیا ارستو اپنی ضعیف العمری کی وجہ سے سکندر کے ساتھ اس کے لشکر میں شامل نہ تھا یونان ہی میں مقیم تھا ارستو نے جب سکندر کے قاسد کی ساری گفتگو سنی تو اس نے قاسد کو تو کوئی جواب نہ دیا البتہ اسے لے کر ایک باغ میں گیا باغ میں ارستو نے باغ کے مالی کو حکم دیا کہ وہ تمام بڑے بڑے اور پرانے درختوں کو جڑھ خود کر پھینک دے اور ان کی جگہ نئے اور چھوٹے پودے نصب کرے جمالی اپنے کام میں مصروف ہو گیا تو ارستو اپنے گھر واپس چلا گیا سکندر کا قاسد اس سے رخصد ہو کر سکندر کی طرف چلایا سکندر کے پاس آ کر قاسد کہنے لگا آپ نے جو پیغام مجھے دیا تھا وہ میں نے ارستو کو پہنچا دیا لیکن اس نے بغیر کوئی جواب دیئے مجھے واپس کر دیا ہے سکندر فوراں سمجھ گیا کہ ارستو نے اس قاسد کو گفتگو کے قابل نہیں سمجھا اس لئے خط کا تحریری جواب نہیں دیا سکندر نے قاسد سے پوچھا جب تو نے پیغام بھیجوایا تو اس کے بعد ارستو نے کوئی کام بھی کیا تھا قاسد نے جواب دیا میں نے آپ کا پیغام ارستو کو سنایا تو وہ فوراں اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا اور مجھے اپنے ہمراہ لے کر ایک باغ میں داخل ہوا باغ میں پہنچ کر ارستو نے مالی کو پرانے درخت اکھاڑ پھینکنے اور نئے لگانے کا حکم دیا مالی جب اپنے کام میں مصروف ہو گیا تو ارستو بھی اپنے گھر چلا گیا اور مجھے کوئی جواب دیے بغیر واپس کر دیا اس پر سکندر عظم مسکرائی اور کہنے لگا اے بندہ خدا حکیم نے میرے سوال کا مناسب جواب دیا ہے دوسری بات ہے کہ تو کچھ نہیں سمجھا اس کے بعد سکندر نے اپنے استاد کے متذکرہ فیل کو اصل راز سمجھ کر سرکش اور نافرمان عمرہ کو معذول کر کے اور ان کی جگہ ان کے بیٹوں کا تقرر کر کے اپنے مقصد کی تقمیل کے لیے کوشہ ہو گیا اس حکایت کو سننے کے بعد ناصر الدین نے بھی اس پر عمل کرنے کا ارادہ کر لیا مورخین لکھتے ہیں کہ وہ قدیم عمرہ جو قطب الدین ایبک اور شمس الدین التمش کے اہد سے ملتان لاہور اور آس پاس کی جاگیروں پر قابج تھے اور صدقے دل سے دہلی کے متی اور فرما بردار نہ تھے اور منگول حملہ آوروں کا مقابلہ پوری طاقت سے نہ کیا کرتے تھے اور خود اپنے بادشاہ کے ساتھ منافقت سے کام لیتے تھے ناصر الدین نے بلبن کے مشورے سے ان تمام عمرہ کو معذول کر دیا اور ان کی جگہ ان کے بیٹوں کا تقرر کر کے ان معذول عمرہ کو اپنے ساتھ دہلی لے آیا تاکہ آنے والے دور میں وہ کسی سرکشی اور بغاوت کا باعث نہ بنے ان اقدام کی وجہ سے پنجاب کی سیاسی اور مالی حیثیت میں استحکام پیدا ہو گیا اور ناصر الدین کی حکومت کو استحکام بھی نصیب ہوا یہ سارے کام سر انجام دینے کے بعد ناصر الدین نے دہلی کے عمرہ میں بھی کچھ ردو بدل کیا اس وقت بلبن کا بھائی کشیل خان دہلی میں موجود تھا ناصر الدین نے بلبن کے بھائی کشیل خان کو امیر حاجی بنا دیا عیاز ریحانی کو سلطنت کا وکیل مقرر کیا اس کے بعد ناصر الدین نے دریائے جمنا کے کنارے بھزت کے راجہ کی طرف توجہ دی بھزت کا یہ علاقہ تنوج کے قریب واقع تھا یہاں کا راجہ دمکی ماضی میں بڑی سرکشی اور بغاوت کا اظہار کرتا رہا تھا اس کی حکومت دریائے جمنا کے کنارے پر تھی اور اس نے ماضی کے کمزور مسلمانوں کی حکومتوں کے دوران مسلمانوں کے علاقوں پر حملہ آور ہو کر تباہی اور بربادی کا خیل کھیلا تھا قلنجر اور قڑا سے لے کر مالوہ تک کے تمام علاقے اس نے زبردستی اپنے قبضے میں کر لیے تھے ماضی کے حکمران چکے کمزور تھے لہٰذا دمکی کے کلاف کوئی بھی حرکت میں نہ سکا کیونکہ ناصر الدین محمود کی حکومت کو اب استحکام نصیب ہو چکا تھا لہٰذا بلبن کو ناصر الدین نے ساتھ لیا اور راجہ کی سرکوبی کے لیے نکلا راجہ دمکی نے اپنی طرف سے بڑی کوشش کی کہ ناصر الدین اور بلبن کی راہ روکے لیکن دونوں نے ایسے زوردار حملے کیے کہ دمکی کا قلعہ فتح کر لیا اس کے بعد ناصر الدین نے کڑا کی طرف پیش قدمی کی اور اپنے آگے آگے بلبن کو اپنا پیش رو بنا کر روانہ کیا بلبن نے دمکی کے قلعے کے اردگرد کے جو علاقے تھے ان پر قبضہ کیا راجہ دمکی کیونکہ قلعے سے بھاگ نکلا تھا لہذا قلعے کے نواح میں کئی مواقع پر راجہ دمکی سے کئی جنگیں ہوئی جن میں دمکی شکست اٹھا کر بھاگ گیا جبکہ بلبن کو فتح نصیب ہوئی بلبن راجہ کے ملازموں اور اولاد کی بڑی تعداد کو گرفتار کر کے لوٹا اور ناصر الدین کے سامنے پیش کیا بلبن نے اس علاقے سے بے شمار مال و دولت بھی حاصل کیا اور ساری چیزیں اس نے جیسی ملی تھی ویسے ہی امانداری کے ساتھ ناصر الدین محمود کے سامنے پیش کر دی تھی اس مہم کو کامیابی کے ساتھ سر کرنے کے بعد ناصر الدین اور بلبن نے اب نئی مہم کا آغاز کیا لسکر لے کر وہ نکلے رتنبور اور میواد کے علاقوں کو رکھ کیا بلبن نے ان علاقوں میں کئی سرکش اور باطنی قوتوں کو شکست دی اور بہت سا مال و دولت لے کر لوٹا حسب سابق جو کچھ حاصل ہوا اس نے ناصر الدین کی خدمت میں حاصل کر دیا اب ناصر الدین کو اپنے دور حکومت کی پہلی بغاوت اور سرکشی کا سامنا کرنا پڑا دراصل ناغور اور اچھ کے علاقے کا حاکم ایک شخص ازالدین تھا اس کے ذہن میں نہ جانے کیا سمائی کی اچانک کی اس نے اطاعت اور فرما برداری کو بلائے تاک رکھا اور ناصر الدین محمود کے خلاف علم سرکشی بلند کر دیا ناصر الدین محمود کو ازالدین کی اس حرکت پر بڑا دکھ اور افسوس ہوا اس لئے کہ ازالدین کے ساتھ نہ کبھی زیادتی ہوئی تھی نہ ہی اس کی حق تلفی کی گئی تھی نہ ہی کسی معاملے میں اس کے ساتھ نہ انصافی کی گئی تھی اس کے باوجود اس نے سرکشی کی تب ناصر الدین کو جہاں دکھ ہوا وہاں وہ اس کے خلاف غزب ناک بھی ہوا چنانچہ ناصر الدین لشکر لے کر ازالدین کے مقابلے پر نکلا دونوں لشکروں میں ٹکرا ہوا جس کے نتیجے میں ازالدین تاب نالا سکا اور ناصر الدین کی خدمت میں حاضر ہو کر آمان کا طالب ہوا اس موقع پر بڑی آجزی سے ازالدین نے ناصر الدین سے اپنی بدعمالی کی معافی مانگی تھی ناصر الدین اپنے باپ سلطان شمس الدین التمش کی طرح ایک رحم دل انسان تھا چنانچہ اس نے اسے معاف کر دیا اور اسے ناغور اور اچھ کی حکومت پر بحال کر دیا اب ناصر الدین محمود اور گیاس الدین بلبند دونوں نے ملکر ٹرور کے راجہ جاہر دیو کی طرف توجہ دی اس راجہ نے ناصر سرکشی اور بغاوت کا رخ اختیار کیا تھا بلکہ اپنے باغی پن کو پائیداری بخشنے کے لیے اس نے ایک کوہستانی سلسلے کے اوپر ایک قلعہ تعمیر کر رکھا تھا اور اس قلعے کو وہ ناقابل تذکیر خیال کرتا تھا اور اسی قلعے کے اندر اس نے بہت بڑا لشکر بھی جمع کر رکھا تھا تاکہ اپنے باغی پن اور سرکشی کو برقرار رکھ سکے ناصر الدین اور گیاس الدین بلبند دونوں لشکر لے کر راجہ جاہر دیو کے مقابلے پر گئے جاہر دیو ایک لاکھ پیادوں اور پانچ ہزار سواروں کے ساتھ ناصر الدین محمود اور گیاس الدین بلبند کے مقابلے پر آیا فرکین میں زبردست جنگ ہوئی جاہر دیو کا لشکر تعداد میں تو بہت زیادہ تھا لیکن ناصر الدین محمود اور گیاس الدین بلبند نے ایسے تیز اور شدید حملے کیے کہ جاہر دیو کو شکست اٹھانا پڑی اپنے لشکر کا ایک کافی بڑا حصہ اس نے میدان جنگ میں کٹوا دیا اور خود فرار ہو گیا ناصر الدین اور گیاس الدین بلبند نے آگے بڑھ کر قلعے کا محاصرہ کر لیا اور کچھ ہی دنوں میں اسے فتح کر لیا جاہر دیو کے اس ناقابل تسکیر قلعے پر قبضہ کرنے کے بعد سلطان ناصر الدین محمود نے پھر پیش قدمی کی اور جاہر دیو کے قلعے کے بعد چندر ایری اور مالوہ کے علاقے کا اس نے رکھ کیا انہیں بھی اپنی گریفت میں لیا اور وہاں اس نے اپنے نامی گرامی امیروں کو حاکم مقرر کیا اساری کاروائیوں میں گیاس الدین بلبند نے بڑی جان اساری اور خلوص کے ساتھ ناصر الدین محمود کا ساتھ دیا تھا جس وقت ناصر الدین محمود اور گیاس الدین بلبند دونوں راجہ جہر دیو کے خلاف مصروف جنگ تھے انہی دنوں گیاس الدین بلبند کا چچا ساتھ بھائی شیر خان جو پنجاب کا حاکم تھا اس نے بھی اپنی کاروائیوں کی ابتدا کی شیر خان اپنی جرت مندی بہادری اقل مندی اور سقاوت میں جواب نہیں رکھتا تھا گزنی پر منگول قابض ہو چکے تھے شیر خان منگولوں پر حمل آور ہوا منگولوں کو اس نے بدترین شکست دی گزنی پر اس نے قبضہ کر لیا اور گزنی کو بھی ناصر الدین محمود کی مملکت میں شامل کر کے وہاں ناصر الدین کا خطبہ اور سکہ جاری کر دیا اس کے بعد شیر خان ناغور کے حاکم ازل دین کی ترمت وجہ ہوا اس لئے کہ اس کی کارگزاری تسلی بخش نہ تھی یہ صورتحال دیکھتے ہوئے ناصر الدین محمود نے ازل دین کو ناغور اور اس سے دہلی واپس بلالیا اور اسے بدائیون کا حاکم مقرر کر دیا جبکہ اس کے علاقے بھی شیر خان کی تحویل میں دے دیئے گئے تھے ان واقعات کے بعد ناصر الدین اور غیاس الدین ملبن نے پھر اپنا لشکر تیار کیا اور وہ چاہتے تھے کہ ملتان اور اچھ کے نواح میں جو باغی اناسر ہیں ان کا صفایہ کر دیا جائے ناصر الدین محمود لشکر لے کر پہلے لاہور کی طرف روانہ ہوا اس کا ارادہ تھا کہ وہ پہلے لاہور جائے گا وہاں کچھ دن قیام کرے گا اس کے بعد ملتان اور اچھ کا رکھ کرے گا اسی دوران ناصر الدین محمود کے لشکر میں ایک سازش تیار کی جانے لگی دراصل اس سے پہلے حکمرانوں کے دور میں جو عمرہ ترہ ترہ کے ہتکنڈے استعمال کرتے ہوئے حکومت کا تختہ الڑتے رہے تھے ابھی تک ان کے رفیقے کار اور ان کے ساتھ ہی چونکہ لشکر میں موجود تھے لہٰذا وہ اپنی پرانی کاروائیوں کو دہرانا چاہتے تھے وہ حکومت کو پائدار اور مستحقم نہیں دیکھنا چاہتے تھے اپنے کسی ہم نواق و حکمرانی کے علاوہ اپنے ہی آدمیوں کو وزیر اور مشیر کے عہدوں پر وہ مقرر ہوتا دیکھنا چاہتے تھے اس مہم کے لیے سہون سے قتلہ خان اور بدائیون سے ازل دین بھی اپنے لشکر لے کر ناصر الدین سے آمیلے تھے جب ناصر الدین نے اپنے لشکر کے ساتھ دریائے بیاس کے کنارے پڑاؤ کیا تب لشکر کے اندر ایک سازش کی ابتدا ہوئی لشکر میں ایک سرکردہ اور امیر اماد الدین ریحانی تھا اماد الدین ریحانی نے لشکر میں شامل بار دوسرے درباریوں اور عمرہ کے ساتھ سازش کر کے خان آزم بلبن کو موت کے گاٹ اتارنے کا فیصلہ کیا اس لئے کہ سارے سالاروں اور عمرہ میں سے سلطان ناصر الدین محمود صرف غیاس الدین بلبن ہی پر اعتبار کرتا تھا لہٰذا دوسرے عمرہ چاہتے تھے کہ غیاس الدین بلبن کو ایک طرف ہٹا دیا جائے اور مملکت کے عمور پر قبضہ کیا جائے غیاس الدین بلبن کو قتل کرنے میں جب اماد الدین ریحانی اور دوسرے عمرہ کو کامیابی نہ ہوئی تو اماد الدین ریحانی نے ایک اور چال چلی وہ بڑی رازداری کے ساتھ سلطان ناصر الدین محمود کی خدمت میں حاضر ہوا اور غیاس الدین بلبن کے خلاف اس نے ناصر الدین کو خوب بڑھکایا اس نے ناصر الدین کے کان بھرتے ہوئے کہا کہ خان آزم کا حکومت کے کاموں میں اس قدر دخل کسی بھی موقع پر خطرناک ثابت ہو سکتا ہے اس نے ماضی کی بھی مثال دین کے ماضی میں بھی کچھ عمرہ کو حد سے زیادہ اقتدار میں مداخلت کا موقع ملا اور انہوں نے اس سے ناجائز فائدہ اٹھاتے ہوئے بادشاہ کا تختہ ہی الٹ کر رکھ دیا تھا اس اماد الدین ریحانی نے مزید کہا کہ بنیادی طور پر غیاس الدین بلبن یعنی خان آزم کی جاگیر ہانسی میں ہے لہذا اس کا ہانسی ہی میں قیام کرنا ہر لحاظ سے موضوع اور مناسب ہے اس طرح بادشاہ کی مملکت بھی محفوظ رہے گی اور اس کے حکمرانی کو کوئی خطرہ بھی نہیں ہوگا ناصر الدین محمود اماد الدین ریحانی کی باتوں میں آ گیا اور اس نے خان آزم بلبن کو دہلی کہ سکونت چھوڑ کر ہانسی میں قیام کرنے کا حکم دے دیا خان آزم کو مجبوراً حکم شاہی کی تعمیل کرنا پڑی اور وہ ہانسی چلا گیا اس کے جاتے ہی اماد الدین نے خوب کھیل کھیلا اس نے مختلف عمرہ اور منصب داروں کو تنگ کرنا شروع کر دیا جنہیں خان آزم سے تھوڑا بہت تعلق تھا اور ان کے عہدوں میں تبدیلیاں کرنا شروع کر دی سب سے پہلے اماد الدین ریحانی خان آزم بلبن کے بھائی کشیل خان کے خلاف حرکت میں آیا وہ دہلی میں قیام کی ہوئے تھا اسے مانکپور کا والی بنا کر دہلی سے روانہ کر دیا این الملک کو جو این الملک جنیدی کہلاتا تھا اور ایک عرصے سے دہلی میں بیکار پڑا ہوا تھا اسے وزیر مقرر کر دیا اور ایک شخص کشلو خان کو امیر حاجب کے عہدے پر فائز کر دیا ان واقعات کے بعد ناصر الدین اس مہم کو دورا ہی چھوڑ کر دریائے بیاس کے کنارے سے دہلی پہنچ گیا دہلی پہنچ کر اماد الدین ریحانی نے بادسہ کی پریشانیوں میں مزید اضافہ کر دیا آخر پہلی مہم کو سر کرنے کے لیے ایک بار پھر ناصر الدین اپنے لشکر کے ساتھ دہلی سے نکلا راستے میں اماد الدین نے پھر وہی حرکات کی اور خان آزم بلبن اور اس کے رشتہ داروں کے خلاف بھی اس نے کاروائیاں کروانی شروع کر دی پنجاب کا حاکم شیر خان خان آزم بلبن کا رشتہ دار تھا اس کے اختیارات میں کمی کرنے کے لیے اماد الدین ریحانی نے سلطان سے کہہ کر بٹھنڈا اوچ اور ملتان کے قلوں کو شیر خان کے قبضے سے نکال کر ایک اور شخص ارسلان خان کے حوالے کر دیا اس طرح اماد الدین ریحانی ایسے کاروائیاں کرنے لگا تھا جن کی وجہ سے سلطان ناصر الدین محمود اور اس کے مخلص سالاروں اور عمرہ کے درمیان غلط فہمیاں پیدا ہونا شروع ہو گئی تھی اسی دوران کچھ مخلص والی سربراہ اور سالار حرکت میں آئے سب سے پہلے لاہور بدائیون کڑا سواک کورام سرہند اور ناغور وغیرہ کے حاکموں نے آپس میں اتفاق کر کے خان آزم بلبن کو لکھا کے اماد الدین ریحانی حد سے بڑھتا جا رہا ہے اس کے ظلم و ستم کی وجہ سے حکومت کا سارا نظام بگڑ رہا ہے ان حالات میں یہی مناسب ہے کہ خان آزم بلبن ہانسی سے نکل کر دہلی کا رکھ کرے اور پھر پہلے کی طرح حکومت کی بھاگ دوڑ اپنے ہاتھ میں لے خان آزم بلبن کو ان عمرہ نے یہ بھی یقین دلایا کہ وہ سارے مل کر پوری طرح اس کا ساتھ دیں گے اس پیشکش پر خان آزم ہانسی سے نکلا ادھر دوسرے تمام عمرہ جنہوں نے ایسا کرنے کی دعوت دی تھی اسے ملاقات کرنے کے لیے اپنے اپنے علاقوں سے نکل کر کہرام کے نواح میں جمع ہوئے اماد الدین کو جب حالات کا علم ہوا تو اس نے ناصر الدین کو باخبر کیا اور خان آزم بلبن اور دوسرے عمرہ کے خلاف ناصر الدین کو بڑھگایا جس کے جواب میں ناصر الدین ایک لشکر لے کر ان امیروں سے جنگ کرنے کے لیے روانہ ہوا جب ناصر الدین ان کے قریب پہنچا تو خان آزم بلبن اور دوسرے عمرہ نے بہم مشورہ کرنے کے بعد سلطان ناصر الدین محمود کی طرف ایک پیغام بھیجوایا جس کا مطن کچھ اس طرح تھا ہم تمام عمرہ آپ کے وفادار خادم اور گلام ہیں اگر آپ کے ساتھ اماد الدین نہ ہو تو ہم سب بارگاہ سلطانی میں قدم بوسی کے لیے حاضر ہوں گے اس کے بعد سلطان ناصر الدین محمود کو ان عمرہ کے قاسدوں نے اماد الدین ریحانی کی غلط کاروائیوں سے اور ظلم و ستم سے بھی ناصر الدین کو آہگاہ کیا جس پر ناصر الدین محمود بڑا غزبناک ہوا اسی وقت اس نے اماد الدین ریحانی کو اس کے عودے سے معذول کر کے بدائیون کا حاکم مقرر کر دیا اس کے بعد تمام عمرہ ناصر الدین کی خدمت میں حاضل ہوئے اور ناصر الدین نے ان سب کو شاہی نوازشات کے علاوہ قیمتی تحائف سے بھی نوازا اس طرح جو سازش اماد الدین ریحانی کھڑی کرنا چاہتا تھا وہ ناکام رہی اس کے ساتھ ہی سلطان ناصر الدین محمود نے اماد الدین ریحانی کے مقرر کی ہوئے کچھ حاکموں اور والیوں کو بھی تبدیل کیا سب سے پہلے ناصر الدین محمود کی نظر لاہور پر پڑی لاہور کے لئے اس نے اپنے ایک ترک سالار جلال الدین خانی کو وہاں کا حاکم مقرر کیا اس سے پہلے شیر خان وہاں کا حاکم تھا لیکن اس سارے علاقوں کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا گیا جلال الدین خانی کو لاہور کا حاکم مقرر کیا گیا جبکہ دیپالپور ملتان اور ان کے گرد و نوہ کے علاقوں کی حکومت شیر خان کے حوالے کی گئی اب اماد الدین ریحانی کو بڑا دکھ تھا کہ اس کا آلہ و عرفہ مقام جاتا رہا ہے اور یہ کہ وہ سلطان کی نظر میں گر گیا ہے اور اس نے غیاس الدین بلبن کو گرانا چاہا لیکن غیاس الدین بلبن اب ہانسی سے نکل کر دہلی سلطان ناصر الدین کے پاس آ گیا تھا پہلے کی طرح ناصر الدین ہر کام اس سے مشورہ کرنے کے بعد ہی کیا کرتا تھا اس پر اماد الدین کو بڑا غصہ آیا اندر ہی اندر اس نے بغاوت کا لاوہ پکانا شروع کر دیا سب سے پہلے اس کے نگاہ قتلہ خان پر پڑی جو ناصر الدین محمود کا قریبی عزیز تھا اس نے قتلہ خان کو ناصر الدین محمود کے خلاب بڑھکایا قتلہ خان کو بھی حکومت سے کچھ شکایات تھی اس لیے کہ پہلے وہ دہلی میں قیام کیے ہوئے تھا اور بڑی عیش و عشرت کی زندگی بسر کر رہا تھا ناصر الدین محمود نے اس سے کام لینا چاہا اسے بیکار نہ رکھنا چاہا اسے ادھ کا جاگیردار بنا کر بھیج دیا قتلہ خان کو بھی اماد الدین ریحانی نے اپنے ساتھ ملا لیا تینوں نے مل کر ایک طرح سلطان ناصر الدین محمود کے خلاف بغاوت کھڑی کر دی تھی سلطان کو جب ان کی گیر ذمہ درانہ حرکت کا علم ہوا تب وہ حرکت میں آیا قتلہ خان کی سرقوبی کے لیے ناصر الدین محمود نے غیاس الدین بلبن کو روانہ کیا اور اماد الدین ریحانی اور دوسرے عمرہ پر حملہ آور ہونے کے لیے تاج الدین ترک کو روانہ کیا اس ٹکراو کے نتیجے میں اماد الدین شکست کھا کر گرفتار ہوا اور بعد میں قتل کر دیا گیا قتلہ خان غیاس الدین بلبن کے حملے کی تاب نالہ سکا اور فرار ہو گیا اور جہتور میں پناہ غزین ہوا اس طرح ناصر الدین محمود اور غیاس الدین بلبن کو وقتی طور پر سکون تو مل گیا لیکن بغاوت مکمل طور پر ختم نہ ہوئی اس لئے کہ قتلہ خان جہتور کا راجہ دیپال کی طرف چلا گیا تھا جبکہ کشلی خان سندھ کی طرف بھاگ گیا تھا اب قتلہ خان نے جہتور کے راجہ دیپال کے ساتھ ساز باز کر کے ایک کافی بڑا لشکر مہیا کر لیا تھا ادھر کشلی خان نے بھی سندھ سے طاقت اور قوت حاصل گی دونوں نے مل کر ایک ہنگامہ کھڑا کر دیا کحرام اور سمانہ کے مقام پر انہوں نے تباہی اور بربادی کا خیل کھیلا لوٹ مار کا بازار گرم کیا اس طرح انہوں نے ملک کے امن اور آمان میں رخنا اندازی شروع کر دی تھی ناصر الدین ان کے احوال کو دیکھ کر بڑا برہم ہوا اس نے اپنے امیر حاجب کو ایک زبردست لشکر دے کر دونوں کا مقابلہ کرنے کے لیے روانہ کیا جس وقت ناصر الدین کا حاجب لشکر لے کر قتلہ خان اور کشلی خان کی سرقوبی کے لیے روانہ ہوا دہلی کے کچھ سازشی عمرہ نے خفیہ طور پر قتلہ خان اور کشلی خان کی طرف پیغام بھی جوایا کہ ناصر الدین محمود کے لشکر کا بڑا حصہ شہر سے باہر جا چکا ہے لہٰذا تم اس لشکر کو چکمہ دے کر دہلی پہنچ جاؤ اور حکومت پر قبضہ کر لو ناصر الدین کے ایک سالار انیہ خان کو اس سازش کی اطلاع ہو گئی اور اس نے سارے حالات سے سلطان کو باخبر کر دیا اس پر جو سازشی عمرہ دہلی میں تھے انہیں ناصر الدین نے پکڑ کر قید میں ڈال دیا قتلہ خان اور کشلی خان جب ان عمرہ کے بلاوے پر دہلی پہنچے تو وہاں انہوں نے حالات کو اپنے خلاف پایا اس لئے بھاگ کھڑے ہوئے کشلی خان نے تو مافی مانگلی اور غیاس الدین بلبن کی سفارش پر اسے اس کی جاگیر پر بحال کر دیا گیا لیکن قتلہ خان کا کچھ پتہ نہ چلا کہ وہ کہاں چلا گیا سلطان ناصر الدین اس بغاوت کو ختم کرنے میں کامیاب ہوا ہی تھا کہ شمال مغرب کی طرف سے منگول پھر نمودار ہوئے اور پنجاب پر حملہ آور ہوئے اچ اور ملتان کے نواحی علاقوں میں انہوں نے لوٹ مار کا سلسلہ شروع کر دیا ناصر الدین کو جب خبر ہوئی تو بڑی برک رفتاری اس نے منگولوں کا مقابلہ کرنے کے لئے نکلا منگولوں کو جب خبر ہوئی کہ مسلمانوں کا سلطان خود ایک لشکر لے کر ان کا مقابلہ کرنے کے لئے نکلا ہے تو وہ لڑے بغیر ہی بھاگ گئے پنجاب میں قیام کے دوران سلطان ناصر الدین محمود نے اندازہ لگایا کہ اس نے پنجاب میں دو حاکم مقرر کی ہوئے ہیں ان دو کی وجہ سے ان کی کارگردگی میں فرق آیا ہے پہلے اکیلا شیر خان ہوا کرتا تھا تو وہ بڑی کامیابی سے اکیلا ہی حملہ آور منگولوں کو روک لیا کرتا تھا اب جبکہ لاہور کا حاکم جلال الدین خانی اور پنجاب کے دوسرے علاقوں کا حاکم شیر خان تھا تو اس سے ایک طرح سے قوت تقسیم ہو گئی تھی اور اس تقسیم کی وجہ سے منگولوں کا صحیح طور پر مقابلہ نہ ہوتا تھا اس کامی کو دور کرنے کے لئے ناصر الدین محمود نے سارے علاقوں کا حاکم شیر خان کو مقرر کیا جبکہ لاہور کا حاکم جلال الدین خانی کو ناصر الدین نے لخنوطی کا حاکم مقرر کر دیا تھا اسی دوران میوات اور سوالک کے راجہ نے سلطان ناصر الدین کے خلاف سر اٹھایا اس نے ایک بہت بڑا لشکر جمع کر لیا تھا اور ارادہ رکھتا تھا کہ دہلی پر حملہ آور ہو کر ناصر الدین کے جگہ وہ خود اپنی حکومت قائم کر لے گا اس کے ان ارادوں کو دیکھتے ہوئے ناصر الدین نے خان آزم بلبن کو اس کی سرکوبی کے لئے روانہ کیا بلبن نے رتنبور اور سوالک کے علاقوں پر حملے شروع کیے راجہ نے جو لشکر جمع کر رکھا تھا وہ اس لشکر سے کہیں بڑا تھا جو خان آزم بلبن اس کا مقابلہ کرنے کے لئے لے کر گیا تھا لیکن کئی مقامات پر بلبن نے دشمن کو بترین شکست دی ان جگہوں کے دوران ناصر الدین کے ایک سالار انہ خان نے بہترین کارگردی کا مظہرہ کیا اور اس نے بڑے بڑے سرکشوں اور باغیوں کو تہہ تیک کر کے رکھ دیا وہ بلبن اور انہ خان نے بڑے غزو غزب اور سختی سے کام لے کر بہت سے باغیوں کو ختم کرنے کی کوشش کی لیکن باغی دروں اور کھنڑوں میں جا کر چھپے اور وہاں سے نکل کر کاروائیاں کرنے لگے اس طرح بلبن اور انہ خان دونوں کو ان سے نمٹتے نمٹتے تقریباً تین چار ماہ کا عرصہ گزر گیا لیکن ان کی تعداد اس قدر زیادہ تھی کہ ختم ہونے کو نہ آتے تھے بار بار دروں اور کھنڑوں سے نکل کا چھاپا اور شب خون مارتے اور نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ان کے ان حملوں کا مقابلہ کرنے کے لیے بلبن اور انہ خان نے ایک نیا طریقہ استعمال کیا بلبن اور انہ خان نے اپنے لشکر میں اعلان کر دیا کہ ان کا جو بھی لشکری کسی باغی کو زندہ گرفتار کر کے لائے گا اسے دو سکھے انام میں دیا جائیں گے اور جو کسی باغی دشمن کا سر کاٹ کر لائے گا اسے ایک سکھا دیا جائے گا اس حکم کے سنتے ہی لشکر میں ایک نیا جوش اور حرارت پیدا ہو گئی ہر روز تقریباً تین چار سو لشکری دشمن کو زندہ یا مردہ پکڑ کر لاتے اور مقرر کیا ہوا انام حاصل کرتے اس طریقے کار نے دشمن کو خوف زدہ اور حراسہ کر دیا تھا اور وہ یہ سوچنے لگے تھے کہ اگر یہ طریقہ جاری رہا تو خان آزم بلبن تو آہستہ آہستہ ان کے سارے لشکر کا خاتمہ کر کے رکھ دے گا لہٰذا باغی اور سرکشی کھنڈروں اور دروں سے نکلے اور اپنے لشکر کو استوار کیا اور خلے میدانوں میں انہوں نے خان آزم بلبن سے جنگ شروع کر دی کہتے ہیں یہ جنگ صبح سے شام تک جاری رہی بڑی ہولنک اور جان لیوہ جنگ تھی اس میں دونوں طرف کے کافی سپے سالار مارے گئے لیکن آخر خار فتح خان آزم بلبن ہی کو ہوئی اس نے دشمن کے لگ بگ اڑھائی ہزار سالاروں اور عمرہ کو گرفتار کیا یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے ایک عرصے سے سرکشی اور بغاوت اختیار کی ہوئی تھی انہیں پابہ زنجیر کر کے دہلی لے جائے گیا اور وہاں ان کا خاتمہ کر دیا گیا ناصر الدین محمود اپنے باپ سلطان شمس الدین التمش کی طرح بڑی آجزی سے زندگی بسر کرنے والا تھا قرآن مقدس کے نسخ قطابت کرتا تھا اور جو حدیہ ملتا تھا اس سے وہ اپنے کھانے پینے کا سامان مہیا کرتا تھا ایک بار ایک امیر نے بادشاہ کے لکھے ہوئے قرآن شریف کو معمول سے زیادہ حدیہ پر لیا بادشاہ کو جب اس بات کی خبر ہوئی تو اس نے حکم دیا کہ آئندہ سے اس کے لکھے ہوئے قرآن خفیہ طور پر عام اور رائج الوقت قیمت پر حدیہ کیے جائیں ناصر الدین کے گھر میں اس کی بیوی کے علاوہ کوئی خادمہ یا کنیز وغیرہ نہ تھی جو گھر کا کام کرتی بلکہ اس کی بیوی خود اپنے ہاتھ سے کھانا پکاتی اور گھر کے سارے دوسرے کام سر انجام دیتی تھی ناصر الدین محمود کی بیوی نے ایک بار ناصر الدین محمود کو مخاطب کر کے کہا روٹیاں پکاتے پکاتے میرے ہاتھوں میں سوزش ہو گئی ہے اگر اس کام کے لئے کوئی لونڈی خرید لیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے ناصر الدین نے جواب دیا سرکاری خزانے پر صرف ریایہ کا حق ہے مجھے اس بات کا حق نہیں پہنچتا کہ اپنے ذاتی آسائش اور آرام کے لئے کچھ روپیہ لے کر ایک لونڈی اپنے لئے خرید لوں دنیاوی تقلیفوں پر صبر کرنا چاہیے خدا تمہیں اس کا بدلہ آخرت میں دے گا ناصر الدین محمود اتنا نیک اور پاکیزہ انسان تھا کہ اس کا ایک مساحب تھا نام اس کا محمد تھا بادشاہ اسے ہمیشہ اس کے نام سے ہی پکارا کرتا تھا ایک روز ناصر الدین نے مساحب کو تاج الدین کہہ کر آواز دی اس مساحب نے اس وقت تو بادشاہ کے حکم کی تعمیل کی لیکن بعد میں اپنے گھر چلا گیا اور تین روز تک بادشاہ کی خدمت میں حاضر نہ ہوا ناصر الدین نے اس مساحب کو طلب کیا اور اس کی غیر حاضری کا سبب طلب کیا مساحب نے جواب دیا آپ مجھے ہمیشہ محمد کے نام سے پکارا کرتے تھے لیکن اس دن آپ نے خلاف معمول تاج الدین کہہ کر پکارا میں نے اسے یہ نتیجہ آخذ کیا کہ شاید آپ کے دل میں میری طرف سے کوئی بدگمانی پیدا ہو گئی ہے اس وجہ سے میں تین روز تک آپ کی خدمت میں حاضر نہ ہوا اور یہ سارا وقت انتہائی پریشانی اور بیچینی کے عالم میں بسر کیا جواب میں سلطان ناصر الدین محمود نے قسم کھا کر کہا میں ہرگز ہرگز تم سے بدگمان نہیں ہوں لیکن میں نے جس وقت تمہیں تاج الدین کے نام سے پکارا تھا اس وقت میں باوضو نہیں تھا مجھے یہ مناسب نامعلوم ہوا کہ بغیر وضو محمد کا مقدس نام اپنی زبان پڑھ لاؤں سلطان التمش کی اولاد میں سے ناصر الدین واحد شخص تھا جس نے بائیس برستہ کے کامیاب بادشاہ کی حیثیت سے ہندوستان پر حکمرانی کی اور بیمار ہو کر فوت ہوا ورنہ سلطان شمس الدین التمش کی اولاد میں سے اکثر کو موت کے گھاٹ اتار دیا گیا یا زندان میں ڈالا گیا اس لیے کہ انہوں نے حکمرانی کرتے ہوئے اپنے باپ سلطان شمس الدین التمش کی پیروی نہیں کی تھی کہا جاتا ہے سلطان شمس الدین التمش کی ایک بہن بھی تھی جو بچپن ہی میں اس سے جھدہ ہو گئی تھی جس طرح سلطان شمس الدین التمش حضہ بخارہ اور غزنی کے علاقوں میں دھکے کھاتا ہوا اور بکتا بکاتا دہلی پہنچا تھا اس طرح اس کی بہن بیچاری بھی مختلف شہروں میں اور ایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ میں بکتی بکاتی ہندوستان پہنچی اور خود سلطان شمس الدین التمش ہی نے اسے خریدا نہ سلطان جانتا تھا وہ میری بہن اور نہ ہی بہن کو پتا چلا کہ اسے خریدنے والا جو ہندوستان کا بادشاہ ہے وہ اس کا سگا بھائی ہے محل میں رہتے ہوئے ایک روز وہ کنیز جب سلطان شمس الدین التمش کے سر پر تیل مل رہی تھی کہ اس کی آنکھوں سے آنسو بہن نکلے ہچکیاں اور سسکیاں لے کر رونے لگی اس کی حالت سلطان شمس الدین التمش کے لیے ناقابل برداشت تھی اس لئے کہ سلطان شمس الدین التمش بڑا رحم دل اور بڑا مذہب کا پابند حکمران تھا اس نے جب دیکھا کہ کنیز اس کے سر پر تیل ملتے ہوئے دھاروں دھار رونے لگی ہے اس کی ہچکیاں اور سسکیاں بند گئی ہیں تب اس نے بڑی شفقت بڑی محبت سے اس کنیز کو مخاطب کیا اور اس سے رونے کی وجہ پوچھی سلطان شمس الدین التمش نے اس سے اس قدر پیار اور محبت سے مخاطب کرتے ہوئے پوچھا تب وہ کنیز روتے ہوئے کہنے لگی میں چھوٹی سی تھی تو میرا ایک بھائی ہوا کرتا تھا میں اس کے سر پر تیل لگایا کہتی تھی آج میں جب آپ کے سر پر تیل مل رہی ہوں تو مجھے اپنا بھائی یاد آ گیا ہے اس لئے کہ جس طرح کا گنج آپ کے سر پر ہے بلکل ایسا ہی گنج میرے بھائی کے سر پر بھی ہوا کرتا تھا اس کنیز کے یہ الفاظ سن کر سلطان شمس الدین التمش چونک اٹھا اسے اپنا بچپن یاد آ گیا تھا اس نے جب تحقیق کی تو پتا چلا کہ وہ کنیز اس کی سگی بہن تھی جو اسے اس کے سر کے گنج سے پہچان گئی تھی اس طرح ہندوستان میں دونوں بہن بھائی ملے اور بہن اپنے بھائی شمس الدین التمش کے پاس رہنے لگی تھی سلطان شمس الدین التمش قراختائی ترکوں کے ایک سردار ایلم خان کا بیٹا تھا اور وہ عبری قبیلے کا سردار بھی تھا اس کے باپ نے اپنی دولت مندیوں اور خدمتگاروں اور مساہیبوں کی کسرت کی وجہ سے آس پاس کے علاقوں میں بڑی شہرت حاصل گی تھی لیکن وقت کبھی کبھی ایسا فریب دیتا ہے کہ یہ دولت کام نہیں آتی اس طرح ایک بہت بڑے باپ کا بیٹا ہونے کے باوجود سلطان شمس الدین التمش جگہ جگہ بکتا پھر آخر قسمت نے اس کا ساتھ دیا اور وہ ہندوستان کا شہنشاہ بنا اس نے ہندوستان پر ایک کامیاب حکمران کی حیثیت سے چھتیس سال تک حکمرانی کی اور بیمار ہو کر ہمیشہ کے لیے اس عالم فانی سے کوچھ کر گیا دوستو آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار لازمی کیجئے گا اور ہماری حوصلہ افضائی کے لیے اس ویڈیو کو لائک لازمی کر دیجئے گا اور اپنے دوست احباب کے ساتھ شیئر کر دیجئے گا مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں موجود بیل کے بٹن کو لازمی دبا دیں تاکہ ہر نیا آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو بروقت مل سکے اپنا خیال رکھئے گا و السلام اللہ حنیقے بان